پروڈکٹ کو ایڈ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سیٹنگز کا پورشن ہم نے کمپلیٹ دیکھ لیا تھا آپ کو سمجھایا تھا کہ سیٹنگ میں کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم نے دسکس کر بھی لی تھی اور کچھ جو چیزیں رہ گئی تھی ایپس انڈ سیلز چینل میں جو ہم نے چیزیں دسکس کرنی تھی وہ رہ گئی تھی وہ آج میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے ہم نے پروڈکٹ کو ایڈ کیا تھا ایکctے پروڈکٹ کو یہ آگوں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم سٹارٹ کریں گے آپ کو کلیکشن کے بارے میں بتائیں گے کلیکشن کیا چیز ہوتی ہیں پروڈکٹ کے اندر کلیکشن ہوتی ہیں برسکلی کلیکشن کیا چیز ہوتی ہے اچھا میں آپ کو ایکسیمپل بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک سٹور ہے آنلین سینٹ این سٹوریز کا ایک برینڈ ہے اجیسے میں دیکھیں گے تو کافی پروڈکٹس بغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو کچھ پروڈکٹس یہ فیچر پروڈکٹس ہیں انہوں نے کٹیگری بنای ہوئے ویکلی ڈیلز کی جس پہ سیلز بغیرہ چل رہی ہے تو یہ برسیقری کٹیگری اور کلیکشن انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لکھا ہوا من ویمن ایسٹرن این ویسٹرن یہ چار انہوں نے کلیکشن بنا دی ہیں اگر آپ منز پر کلک کریں گے تو آپ کو وہی پروڈکٹ شو ہوں گے جو منز کے لیے بنے ہوئے ہیں وومنز پر کلک کریں گے تو وہی پروڈکٹ آپ کو شو ہوں گے صرف جو وومنز کے لیے بنے ہوئے ہیں تو یہ بسیقلی ایک کٹیکریز ہو جاتی ہیں کلیکشنز بن جاتی ہیں نا آپ کے تو یہ کس طرح بنانی ہے تو یہ یہاں سے بنتی ہے پہلے آپ نے پروڈکٹس اگر ایڈ کر لینی ہے ساری جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے نا کریئیٹ کلیکشن پہ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ ایک نیو کلیکشن بنا لیتے ہیں لائک کچھ بھی آپ لائک اگر آپ سمر کلیکشن لکھتے ہیں اگر آپ فارجمبل آپ کا کوئی کلو دنگ کا برینڈ ہے اور آپ کپڑے وغیرہ آن لین بیچ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ونٹر کے لیے لائدہ کپڑے ہوتے ہیں سمر کے لیے لائدہ تو آپ کلیکشن بنا سکتے ہیں اس کی کٹیگری بنا سکتے ہیں سمر کلیکشن آپ سمر کلیکشن بھی آپ نے ساری ڈسکریپشن لکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے پانچ بولٹس پوائنٹ میں ہوتے ہیں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون سا کپڑا ڈیوز ہو رہا ہے ایچ این ایویسنگ آپ جو سمپلی لکھ سکتے ہیں اس میں ڈیل کیا جال رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں آپ یہاں پہ سمپل سی ڈسکریپشن دے دیں بات کلیکشن ٹائپ جو ہے نا آپ اس کو مینیول رکھیں ٹھیک ہے جو پہلے آپ نے ایڈ کی ہوئے اور جو آپ نئے ایڈ کریں گے وہ آٹومیٹکلی وہ خود ہی چوز کر لے گا کہ اس حساب سے وہ کسی کلیکشن میں ڈال دے گا تو بعض اوقات وہ غلط بھی ڈال دیتا ہے مطلب تو آپ نے کوشش کرنی ہے مینیول کلیکشن میں جائیں ٹھیک ہے خود آپ نے پروڈکٹ کو سیلیٹ کر کے ایڈ کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے سیو کر دینا ٹھیک ہے اس طرح آپ سیو کریں گے اب آپ نے پروڈکٹ کو کیسے ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لائک یہ پروڈکٹ تھا اب ہم نے ایک ایڈ کیا ہوتا تو اب اس کو نا آپ نے اس پر کلک کیا اس کو ایڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ کو اپشنز آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں کلیکشن یہ کلیکشن اب وہ پوچھ رہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو سیمپل ایسی ہی رہنے دینا ہے آپ کے سٹور کی اوپر یا کسی کلیکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سمر کلیکشن بنائی ہے فار ایجمپل اگر آپ اس پر سیلیکٹ کریں گے ہوم پیج کو اٹھا دیں گے تو یہ آٹومیٹک لیے آپ کی سمر کلیکشن میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جب وہ کوئی پرسن جو کسٹمر ہے وہ سمر کلیکشن کے اوپر کلیک کر گا تب اس کو یہ پروڈکٹ شو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیو آرائیولز کے جو ہے یہ بھی کلیکشن نے لگا دی ہے فیچر کلیکشن ٹھیک ہے اس طرح یہ کلیکشن بنتی ہے پھر کوئی بند ہے اس پر کلیک کرتا ہے نا تو وہ فردر اس میں ڈیٹیلز میں جو اس کٹیگری میں ہوتی ہیں پروڈکٹس وغیرہ وہ ساری شو ہو جاتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس طرح سے کلیکشن بنتی ہے اس کے بعد آپ کی انونٹری ہوتی ہے انڈرونٹری لائک کس پروڈکٹ کے کتنا سٹوک آپ کے پاس پڑھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آویلیبل اتنا میں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ یہاں سے منیج کر سکتے ہیں فارج اگر آپ کے پاس ختم ہو گیا آپ نے دس پیسز ایڈ کی ہے تو یہاں پہ زیرو آگیا تو آپ کو آڈرہ نہ بند ہو جائیں گے نا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دوبارہ سکویڈٹ کر کے جتنے مرضی آپ پیسز ایڈ کر سکتے ہیں سٹوک میں جتنے آپ کے پاس پڑھے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد پرچیز آڈر آ جاتے ہیں آپ کے پاس کیونکہ فلا تو آپ کے پاس کوئی آڈر نہیں ہے تو وہ میں انشاءالا کو دیکھوں گا اس کے بعد میں نے آپ کو کل گفت کارڈ کے بارے میں بتایا تھا یہ چیز ہے گفت کارڈ یہاں سے آپ کریئٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے یہاں سے آپ کوئی بھی لائکٹ ہے اس کو یہ گفت کارڈ کا کوڈ ہوتا ہے بے شاکہ اس کو آپ اپنے حساب سے کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمر ڈسکونٹ آپ لکھیں اس کے اوپر ٹھیک ہے سمر ڈسکونٹ کچھ بھی لکھیں آپ کوئی مسئلہ نہیں سمر ٹین پرسنٹ آف یا ٹونٹی پرسنٹ آف ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں تو آپ اس کو فرض ہے میں سمر کا ایک کوڈ دے دیا آپ کسٹومر جا کر سمر کا لکھے گا نا اس کوڈ میں جا کر سمر لکھے گا تو اس کو کتنے ویلیو آف ملنی ہے اس کو صور پر آپ نے آف کرنا ہے جتنا بھی آپ اس کو آف دینا چاہتے ہیں اس کو ڈسکونٹ دینا چاہت ہے اس کو ایمیل جائے گی کہ آپ کو اتنے پرسنٹ آف مل گیا ہے اتنے روپے آپ کو آف مل لیں گفت کارڈ آپ کو صورت کا گفت کارڈ مل ہے اب جا کے آپ جو ایڈ ٹو کارڈ میں پرڈکٹ رکھا ہوا تھا اس کو جا کے آپ دوبارہ شابنو پر کلک کریں ڈسکونٹ کو جو گفت کارڈ ہے اس کے تھو ہو جائے گا تو اس کو صور پر آف مل جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا نیچے ہے ایکسپائریشن ڈیٹ نو ایکسپائریشن ڈیٹ یہ بھی میں نہیں بھی رکھنی آپ نے like customer مہینے بعد بھی ایمیل چیک کرتا ہے اپنی اور وہ جاتا ہے تو اس کو وہ 100 روپے آف مل جائے گا ہے یا آپ اس میں ڈیٹ ایکسپائریشن سیٹی بھی کر سکتے ہیں like دو دن بعد ورکسپائر ہو جائے تو وہ پھر نہیں لگا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے پار یہاں سے گفت کارڈ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد ایڈ گفت کارڈ جو آپ نے یہ چیز ٹھیک ہے کس پ ہاں پہ وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پاس آ جائیں سو یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم mostly گفت کارڈ جب وائٹ لیبل کا کام کرتے ہیں تو ہم گفت کارڈ دیتے نہیں ہیں میں نے آپ کو جس سمجھا دیا ہے ویسے آپ کو ضرورت نہیں گفت کارڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد customers کا portion آتا ہے ہمارے پاس اچھا customers میں ہمارے پاس customers میں ہمارے پاس basically یہاں پہ جتنے بھی آپ کی customers ہیں جنہوں نے order لیا ہے ٹھیک ہے order کیا ہے جنہوں نے ان کی ساری ڈیٹیل ون بے ون آ جائے گی فلان customer نے اس دن کو یہ order place کیا تھا وہ پورے customer جتنے بھی آپ کے store پہ all time ہوتے ہیں وہ ان کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ import customer بھی کر سکتے ہیں add customer بھی کر سکتے ہیں تو ان کی فیلال یہ آپ کے کام کی نئی چیز ہے ٹھیک ہے یہ simply بس information کے لیے یہ ہے تو آپ کو بتا دوں یہ customer کا portion ہوتا ہے یہاں پہ سارے customer کی story آتی ہے جتنے customers دنے آپ کے order کیا ہو ٹھیک ہے تو بات segments کو چھوڑ دیں یہ آپ کی کام کی چیزیں نہیں ہے content اچھا content کیا چیز ہے basically اگر آپ for example یہاں پہ اکٹھا ہے کچھ بلک میں چیزیں import کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے like آپ نے کوئی cover لگانا ہے کچھ products کی pictures بغیرہ لگانا ہے وہ اکٹھی یہاں پہ import کر لیں ایک دفعہ پھر جب آپ کوئی product add کر رہے ہوں گے تو وہاں سے آپ کیا کہتے ہیں یہاں سے select بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ file وغیرہ کوئی save کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے اپنے حساب سے content جو آپ نے رکھو گئے ٹھیک ہے فارج امید یہ تک کہ میں نے کل بیک کی picture upload کی تھی نا تو یہاں پہ آ گیا automatically history میں کہ آپ نے یہ picture upload کی ہے تو یہ ایک history میں مطلب ہوتا نہیں جیسے آپ کی پاس gallery بن جاتی یہ بسکلی آپ کی content کیا ہے gallery آپ کی shopify store کی gallery ہے قسم کی جو چلی آپ upload کریں گے پہ تصویریں ہوں ٹھیک ہے کوئی ویڈیوز ہوں وہ یہاں پہ save ہوں گی جائے کوئی logo آپ نے لگایا تو وہ یہاں پہ history میں save ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد analytics پہ آتے ہیں اچھا analytics بسی کے لئے یہ چیز ہے کہ آپ کی یہ بڑی important چیز ہے یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آج آپ کی کتنی sale ہوئی ہے یہاں پہ آپ اوپر ڈیڑھ لکھ رہی ہو گئی ٹھیک ہے yesterday کتنے sale ہوئی last 7 دن کی کتنی sale ہے last 30 دن کی کتنی sale ہے یہاں پہ آپ customize بھی کر سکتے ہیں ایک تاریخ سے آپ 20 تاریخ کو چیک کرنا چاہتے ہیں اتنی sale کا کتنی sale ہوئی تو وہ آپ کو یہاں پہ sale show کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد online sessions کا portion ہوتا ہے مطلب کہ آج آپ کے store کے اوپر کتنے visitor گئے ہیں وہ ان کا count کر کے آپ کو بتا دے گا یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس online store conversion rate ہوتا ہے conversion rate کا بسکلہ مطلب ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے purchase کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے ہیں اور ان میں سے کتنے لوگوں نے purchasing کی ہے یہ کنوری ہیں rate ہوتا ہے کتنے لوگوں نے add to card کیا کتنے لوگوں نے check out کیا کتنے لوگوں نے order place کر دیا تو یہ بسکلی وہ چیز ہوتی ہے total orders جہاں پہ آپ کے show ہو رہے ہیں کہ آج آپ کو کتنے order ہے یا overall آپ کو جو آپ نے date لگائی ہوگی اس میں کتنے آپ کو order آئے ہیں average order value کیا ہے for example آپ کے ایک order کی کتنی value ہے average ہوتی ہے مطلب سو بندوں نے اگر آپ کے خرید ہے کسی نے دو pieces بھی منگوائے ہوں گے تو وہ تھوڑی سی دو ہزار سے یعنی ایک piece دو ہزار کا آپ بیچ رہے ہیں اور سو بندوں نے آپ کے خرید ہے کسی نے بیس میں سے بیس لوگوں نے دو دو پیسز منگوائے لیے تو وہ average value بتا دے گا just ایک history کے لیے summary کے لیے آپ کے store کی ٹھیک ہے تو یہ بس چیز ہے اس کے بعد top selling product کہ آپ کے سب سے زیادہ کس product پر آپ کی sale ہوئی ہے وہ یہاں پہ باب کو بتا دے گا ٹھیک ہے یہ simple 3 سے 4 چیزیں ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہوتی ہے session by location یہاں پہ location بتا دے گا کہ کون کون سے علاقوں سے یا کون کون سے country سے لوگ کتنے % لوگ آئے ہیں آپ کے store کی اوپر ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آتی ہے report اچھا report یہاں سے آپ export بھی کر سکتے ہیں total جو report ہے نا آپ کے store کی ٹھیک ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں easily سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات کی اور یہاں سے آپ کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں lives views کی اوپر live view یہ آپ کو show کرواتا ہے کہ اگر for example آپ نے ابھی یہ add چلایا ہوئے ہے آپ کو آدھا گھنٹہ ہوگا add چلایا ہوئے ابھی آپ کے store کی اوپر کتنے اس وقت موجود ہیں لوگ ٹھیک ہے کتنے لوگ آپ کے store کی اوپر موجود ہیں وہ چیز آپ کو بتا دے گا یہاں سے ٹھیک ہے like visitor right now ابھی کتنے store کی اوپر آپ کے بندے موجود ہیں اس کے بعد کتنے لوگوں نے sale کی ہے آج total sessions کتنے ہوئے ہیں وہی session کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے store پہ کتنے بندے آ چکے کتنے لوگوں نے click کر کے آپ کے store پہ چلے گئے ہیں اس کے بعد total orders ہوتے ہیں کہ آج اتنے orders ہوئے ہیں جب سے اپنے campaign چلائی ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی اس کے بعد location وغیرہ آپ کو آ جائے گی کہ کتنے یہاں سے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ map بھی بنا ہوئے ہیں یہاں پہ نا ایک dot سے آ جاتا ہے وہ نا blue سا dot کہ یہاں اس علاقے سے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے store website پہ یا store پہ وزٹر جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نیچے یہ بھی آ رہا ہوگا کہ like for example اگر آپ کے store پہ 10-15 بندے ہیں اس وقت موجود ہیں تو ان میں سے دو تھیر نے اگر add to card کی ہے تو active cards وہ ایک آج دو آ جائے گا دو بندوں نے اگر active card کی ہے ابھی recently تو live بالکل وہ live دکھا رہا ہوتا ہے analytics میں بیسیلی آپ کو history دکھا رہا ہوتا ہے لیکن یہ live views میں recently جو آپ کام ہو رہا ہے live time میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں like check out کتنے لوگوں نے کی ہے last 10 منٹ میں دیکھیں 10 منٹ کا یہ ہوتا ہے last 10 منٹ میں کتنے لوگوں نے active card کی ہے کتنے لوگوں نے check out کی ہے اور کتنے لوگوں نے order place کی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد marketing آتی ہے اچھا marketing بیسیلی کیا چیز ہے جب آپ campaigns وغیرہ لگاتے ہیں فیس بک کا integrate کرتے ہیں تو ہم ان سے ایڈ لگاتے ہیں ہم اس کو نہیں شہدتے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے نہیں شہدتے ہم نے ایڈز ہویا ہے وہ ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ سے لگانے ہیں یا فیس بک میٹا سے لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد discounts وغیرہ ہم customer کو discount نہیں دیتے white label میں ٹھیک ہے اگر discount کرنا بھی ہے وہی ایک ہوتا ہے gift card discount وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ discount کس product پر دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے amount of product اگر کسی بندے کو free shipping دینا چاہتے ہیں مطلب یہ discount ہوتا ہے کسی کو free shipping دی دی کسی کو percent off دی دی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ code وغیرہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر customer یہ code type کرے گا اس کو یہ free shipping مل جائے گی ٹھیک ہے countries all countries selected country پاکستان مطلب کس country کے customer کو آپ نے shipping دینا یہ discount دینا minimum purchase requirement اچھا یہ چیز کا ہے اگر اگر ایک بندہ 10,000 کا سمان خرید تو صرف free shipping مل جائے ٹھیک ہے minimum purchase amount آپ لکھ سکتے ہیں اگر minimum کم سے کم اگر 1000 پر کھری دے گا تو اس کو free shipping مل گی اس سے کام اگر خریدتا تو free shipping آپ نہیں دینی ٹھیک ہے سمجھاری میری بات کی یہ وہ چیز ہوتی ہے customer eligibility ہوتی ہے اس کے بعد customer eligibility ہمارے پاس کیا ہوتی ہے just a second boys okay so basically یہ چیز ہوتا ہے discount discount basically wide label میں ہم کام ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ویسے آپ سمجھانے کے لیے بتا رہوں جب آپ اس کو explore کریں گے نا like اگر آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں کسی private label بھی کر رہے ہیں کسی ٹھیک ہے کسی private label store کو manage کریں تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو سکھا رہوں اس کے بعد ہمارا یہ dashboard آپ کا clear ہو گیا اب ہم جو مارا main مددہ ہے store customization کا store کو جب اپنے customize کیسے کرنے ٹھیک ہے اب ہم اس پر چلتے ہیں اب ہم کریں store جو اچھی themes ہوتی ہیں وہ آپ خود بھی آپ کی sense of mind کا sensor وہ detect کر لیتا کہ اگر آپ beauty related product use کر رہے ہیں تو آپ کو یہ sense theme اچھی لگے گی ٹھیک ہے یہ beauty products کے لئے بہت اچھی theme ہے یہ use کر سکتے ہیں ادھر وائز بس پانچ سے چھے بیچ رہے ہیں اگر آپ shirts بیچ رہے ہیں کچھ بھی تو آپ کوئی بھی theme جد ہوتی ہے اس کو use کر سکتے ہیں تو میں refresh theme کو add option آ رہا ہوگا اگر آپ paid theme لینا بھی چاہتے یا further explore کرنا چاہتے جس طرح جیسے google app آپ mobile apps ہوتی ہیں theme store بھی paids ہوں پیڑ آپ لینا چاہیں پیڑ theme بھی use کر سکتے ہیں اس کے الگ features ہوتے ہیں لیکن آپ کو free theme بھی چاہیے چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کچھ بھی type کر سکتے ہیں اس میں کچھ paid ہے 360 dollar چیز 80 مہنگی ہوتی ہے کچھ اس میں free بھی ہے لکھا ہوئے ساتھ کو اس میں آپ جو مرضی آپ کی ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ہم بات کر رہے تھے ہم نے refresh theme کو add کر دینا ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں آج خوکس ہو یہ ہماری refresh theme add اچھے دو بار ہوگی ایک بار اس کو remove کر ٹھیک ہے فیلال ہمارے پاس جو current theme لگی ہوئی ہے وہ dawn theme لگی ہے تو آپ جو مرضی theme لگائیں اپنے حساب سے لگائیں آپ خود دیکھیں کہ product کون سا آپ کا کون سی theme judge ہے اس حساب سے customize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب جب آپ اس کو publish کریں گے اب آپ store پر یہ theme لگ جائے گی ٹھیک ہے وہ down theme ہٹ کے آپ store پر یہ چیز لگ جائے گی ہمارے پاس refresh team آپ کی لگ گی اب store جو ہے اس طرح کوئی شور آگ گا جب کسٹمر جائے گا تو اس کو ایسے شو گا پھلا یہ password protected ہے پاس پر پر مطلب ہے کہ آپ کوئی purchase نہیں کی پلان آپ کو پتا شوپ پک میں آپ پتا جائے پہلے تین منت ہر منت ٹھیک ہے تین منت کے لیے ہر منت آپ نے ایک ڈالر دینا ہے پاس ورموو ہوگا جو بھی کسٹمر پر آئے گا اس کو پرسنل پاس دینا پڑ جو پر 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 آن لائن سٹور پاس ورموو پر مطلب ہے کہ جب تک آپ پلان چوز نہیں کریں گے ایٹ ڈالر شوپ فائی کو نہیں دیں گے نا بیسک تب تک یہ نہیں ہوگا جب آپ کریں گے تو پر آجائے گا ریموو پاس ورمو پر کلک کریں گے تو پاس ورمو جائے اس طرح سے انٹریفیس آجائے جب آپ کسٹومائز کلک کریں گے نا سو یہ ہمارے پاس انٹریفیس آگیا بیسکلی یہاں پہ بتا تین چار پوشنز ہوتے آپ کی سٹور کے یہ سکائی بلو میں دیکھ رہی یہ انونسمنٹ بار ہوتی یہاں پہ کوئی بھی انونسمنٹ لگا سکتے کمپین چلا سکتے انونسمنٹ کے لیے آپ سٹور کے فری ہوم دی لیوری آج کی دن کے لیے بیسکلی اعلان کرنے کے لیے بیسکلی یہ چیز ہے کسٹومر کو شو کروانے کے لیے اس کے بعد یہ ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر ہیڈر میں کیا چیز آتی ہیں اس کے بعد یہ تین مارز کرتے ہیں اچھا یہ ہمارے بس آگیا ٹھیک شاہد میں آپ پری بھی دے رہے کہ اس طرح کا سٹور فی لان نظر آر رہ ہے تو آپ نے کیا کرنا یہ آپ کو ہوم پیج آر ہے جو مین آپ کا ہوم پیج ہے نا وہ آپ کے پاس شو ہو رہے فی جب کوئی بھی کسٹمر جائے گا تو سب سے پہلے پیج ہوگا آپ کو مین دکان کا پہلا حصہ ہے اس کو اس طرح شو ہوگا ٹھیک ہے فرانٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ فرانٹ ہے آپ کی شوپ کا اس میں امروز یہ ہیڈر کا option ہے ہیڈر میں مروز کے آتا ہے آتی ہے اور یہ ہیڈر خود آتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹا سا ایرو دکھ رہا ہوا اس پہ آپ نے کلک کرنے نا تو یہ چیز شو کرتے جو اس کی اوپر لکھا ہوا ہے ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ نے ایڈیٹ میں فار ٹو ڈے تو کسٹومر کو تھوڑا گراب کرنے کے لیے آپ ایسے انونسمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سٹور پہ ایسے چلتی رہ گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کوئی فیچر پروڈکٹ لگانا چاہتے ہیں کسٹومر کو انونسمنٹ بار میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری نئی کلیکشن آئیڈ ہوئے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے آئیو 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 جیسے کسٹومر اوپر کلک کرے گا تو کلیکشن پر چلا جائے یہ دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو خیر یہ ہوگی اگر آپ کوئی اور بھی آئیو 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 دو آئیو 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 اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آٹومیٹکلی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو بے شک ریڈ کر دیں ابھی دیکھیں گے یہ آٹومیٹکلی ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو یہ تو یہ انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ابھی تھوڑی تیر میں ایڈیٹ ہو جائے گا تو آپ نے سیو کر جہاں سے آپ اس کا کلن وغیرہ بھی جین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی آپ بھی دیکھیں یہ ہوگی آٹومیٹکلی آپ کی اور آٹومیٹکلی یہ تین سیکنڈ منٹ فکٹی پرسنٹ آب بھی آ جائے گا تو یہ چیز ہوتی ہے انونسمنٹ باہر سے ہم کہتے ہیں کوئی انونسمنٹ آپ لگاتے ہیں صحیح ہے ابھی سینٹ اینڈ سٹوریز نے بھی کوئی لگائی ہوگی میں کوئی اگزیمپل دے رہتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان ہیشٹیگ نمبر ون فریکنس سٹور آن لائن فری شپنگ آرڈر آف تین تھاؤزن یہ بیسیکل اس نے کیا کیا ہے انونسمنٹ باہر لگائی گی یہ اس طرح کی انونسمنٹ باہر ہوتی ہے آپ کے بعد اس کے بعد آپ کا ہیڈر کا پورشن آتا ہے ہیڈر پہ جب آپ کلک کرتے ہیں ویڈر میں آپ کیا آتا ہے یہ ہوم کٹالوگ یہ کچھ بٹنز آتے ہیں جس پہ آپ کلک کرتے ہیں کسٹومر نا کے ہوم پیج پہ جاتا ہے کٹالوگ کا مطلب ہوتا ہے جتنے آپ نے پروڈکٹس پر ایڈر کی ہوئے وہاں پہ جاتا ہے اور آپ کونٹیکٹ جو ہوتا ہے کونٹیکٹ نمبر آپ کا یہ کونٹیکٹ پہ جو بھی آپ کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ یہاں سے اس کے بعد آپ کو سرچ باہر ہوتا ہے کوئی کسٹومر سرچ کرنا جاتا ہے اور یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ کا بٹن ہوتا ہے آپ کے بعد یہ چیزیں اس میں کرنا کیا ہے آپ نے دوبارہ یہ ایرو بنہ ہوئے اس پہ کلک کرنا ہے یہ ایرو اس چیزیں آتی ہیں تو یہ آپ ایڈ سیشن بھی کرسکتے ہیں کچھ بھی اگر یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے بس اس میں اتنا کرنا ہے ہیڈر میں یہاں سے چیزیں یہ دیکسٹ آپ لوگو ہے اس کی جگہ آپ کوئی لوگو لگانا جاتے ہیں جب آپ لوگو لگائیں گے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی وہ سنٹر میں آئے گا اس کو اپنے ادھر لے کے آنا ہے جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن میڈل لیفٹ ہکر میں کہتا ہوں میڈل لیفٹ چلا جائے گا ابھی میں آپ کو ایڈ کر کے بٹن ہوں گا میڈل سنٹر میں کہتا ہوں یہ میڈل سنٹر میں آجائے ابھی دیکھیں گا یہ میڈل میں آگیا تو یہ بار تھوڑی چھوٹی ہوگی ہے اور یہ جو ہوم وغیرہ کیٹلوگ یہ ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ آگئے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اگر ٹاپ سنٹر کرتے ہیں تو ٹاپ سنٹر میں آجائے گا آپ کی مرضی ہے یہ ٹاپ سنٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں پھلال ہم اس کو میڈل لیفٹ پہ رکھتے ہیں میڈل سنٹر میں رکھ دیتے ہیں اچھا لوگو کہاں سے ایڈ ہوگا میں آپ کو لوگو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ سیٹنگ یہ دیکھیں یہ آپ کا سیکشن بنی ہوئے جو آپ کو بتایتا ہے آپ کا انونسمنٹ باہر ہیڈر ایمپلیٹس اور فوٹر کا منی سیشن بنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی سیٹنگ میں آنا ہے آپ کے سیٹنگ پہ آپ کو لوگو کا اپشن آئے گا لوگو میں آپ یہاں پہ کوئی بھی لوگو ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی ایسا ہوگا آپ ایڈ ایمیج پہ کلک کریں گے آپ کے پاس اگر کوئی لوگو پڑا ہوئے میرے پاس اگر یہاں پہ کوئی لوگو پڑا ہوئے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں راہ میں جاتا ہوں یہ میرے پاس لوگو ہے تو میں اس لوگو کو ایڈ کر دیتا ہوں اس طرح سے اب یہ اپلوڈ ہو رہا ہے یہ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ یہاں سے اس کو سیلیٹ کر کے لوگو بھی لگا سکتے ہیں یہ اپلوڈ ہو گیا اس کو دن کریں اور یہ اب اس ڈسکاؤنٹ کی جگہ آپ کا لوگو لگ جائے گا ٹھیک ہے ٹائم لے گا انٹرنیٹ آئی تنگ سلو ہے آج تو اس وجہ سے ٹھیک ہے یہ آپ کا لوگو یہاں پہ لگ جائے گا یہ میں نے سلیٹ کیا اس کو اور دن کر دیا انٹرنیٹ کا ایک سوئی شو ہے یہ پرابلم کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں آپ کو لوگو دیکھ رہا ہوگا یہ بیسے بلیک کلر کیا اس لیے آپ کو نظر نہیں آرہا ہم اس کو چینج کرتا ہوں اس کی جو تھیم ہے نا کس کا کلر جو ہے یہ دیکھیں کلر سکیم اس کو ایڈڈ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ اور بیک گرونڈ کلر کو آپ بے شک بائٹ کر دیں فیلال کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بائٹ ہو گیا یہ آپ کو آپ کا لوگو دیکھ رہا ہے اس لوگو کو آپ بے شک یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو کوشش کریں لیفٹ پہ لے کے جائیں ٹھیک ہے یہ ٹاپ لیفٹ ہے نا میڈل لیفٹ چیک کرتے ہیں میڈل سینٹر تو خیر ان چیزوں کو آپ دیکھئے گا تھوڑا انٹرنیٹ کے ایشو ہے ایسا جیسی یہ لیٹلی اپڈیٹ ہو رہی ہیں چیزیں تو ان چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے گا ایسے لوگوں لا گیا آپ کا یہ کلر وغیرہ یہاں سے چینج ہوگی آپ نے جب ہیٹر پہ کلک کیا اس کے بعد آپ کا یہ اپشن آ رہے تھے یہاں پہ آپ کو وہ ہوم وغیرہ کے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اکثر تین لائنیں بنی ہوتی ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو ساری چیزیں شو ہوتی ہیں اکثر یہ لکھا ہوا تھا جیسے ابھی لکھا ہوا تھا کیٹالوج اور یہ ابھی یہ وائٹ کلر کی ہے اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کوئی کوشش کیجئے کہ آپ یہاں پہ ٹیکسٹ کا کلر بھی یہاں پہ نا بلیک کر دیں بھی شک یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹیکسٹ کلر میں نے بلیک کیا تو آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو یہاں پہ سیو کر دیا یہ آپ کو ہوم کٹالوج اس طرح آئے گا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہئے تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لائک یہ ڈراؤپ ڈاؤن ہے میگا مینیو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائر بھی ہو سکتا ہے آپ کا یہ ڈرائر ہوتا ہے یہاں پہ تین لائنز یہ رکھیں تین لائنز بن گئی ہیں تو اس پہ کلک کرے گا کسٹوں تو اس طرح جائے گا تو یہ آپ جو مرضی آپ کے پرساند آپ اس طرح سے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اور آئی ٹھنک اس میں بس اتنا کافی آچھ ہے اس میں یہ چیزیں ہیں باٹم مارجن یہ نیچے مارجن جو لکھا ہوئے ان کے ترمیان جو لائن ہے ان کے ترمیان جو گیپ اوپر والے میں یہ ہوتا ہے ٹاک پیڈنگ اور باٹم پیڈنگ ابھی دیکھئے گا اس کو میں تھوڑا انکریز کرتا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے تھوڑا بڑا ہو گیا اگر اس کو چھوٹا کرتا ہوں تو یہ اوپر سے بلکل کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کے جو وڑت ہے اس کو بھی چینن کر سکتے ہیں اب میں باٹم پیڈنگ کو بھی چھوڑا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اسی لئے آپ کے اس لئے ہوتا ہے اوپر اور نیچے سے آپ اس کا وڑت ہے اس کو چینن کر سکتے ہیں تو اب اس کو save کرتے ہیں یہ آپ کا header بھی آپ کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے slide show یہ جو آپ لگا رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ بھی کلک کریں گے وہ چیز اوپن ہو جائے گی اگر آپ side سے بھی اوپن کرتے ہیں سلائیڈ شو پہ کلک کرتے ہیں وہی چیز آپ کے پاس اوپن ہوگی ٹھیک ہے تو جو چیز آپ نے ایڈڈ کرنی چاہے ادھر کلک کریں چاہے یہاں سے ایکسپلور فری ایمیجز کچھ شوپ ایف آئی نے فری ایمیجز دی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے بھی وہ چیک کر لی ٹھیک ہے یہ لوکل شوپ ہے کچھ اس نے فری پیچر دی ہوں یا پریکٹس کرنے کے لیے شوپ ایف آئی تو آپ یہاں سے وہ سلیکٹ کر لیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کی آپ پکچر شو ہو رہی ہوں گی تو آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں فری ایمیجز پریکٹس کے لیے اگر آپ نے کوئی کور وغیرہ بنایا ہویا ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے اگر وہ سلیکٹ کرنا چاہے تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے جیسے آپ نے جیسے ایمپورٹ کرنا ہے جیسے میں نے بس ایڈ کریں سمپلی اور آپ کی وہ ایزی لگ جائیں گی چلے فیلال اگزمپل کے لیے میں یہاں اسے کوئی پکچر اٹھا لیتا ہوں ابھی اتنی خاص مل تو نہیں رہی تو آپ کور وغیرہ لگا لیں شاید لائک اسی ہی لگا لیتے کور کور فیلال ٹھیک ہے اور ڈاب ڈاؤن پہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا یہ نیچے آپ سیلیکٹ آ رہا ہو آپ سیلیکٹ کریں گے آپ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح ہی آپ کو ایڈ ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد یہ اوپر لکھے براؤ آگر لیٹس پروڈکس یہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی نیو آرائیول لکھ سکتے ہیں یا بھی جو نیو آرائیول سمر کلیکشن کچھ بیسکل آپ سلینگ بغیرہ یوز کرنے ہوتے نیو آرائیول آپ لکھ سکتے ہیں اس نیو آرائیول تو یہ آپ نیو آرائیول بن جائے گا اس کے نائرہ لگا ہے جسے ہم نے کتے نائرہ بنایا ہو آپ نے لائک اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں بی کلاسی ٹھیک ہے بی کلچرل ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی آپ لکھ سلینگ بغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کا یہاں پہ سکر نیو آرائیول اس کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں شاپ آل لکھ لیں یا شاپ نہ لکھ لیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو یہ جب کسٹمر اس پہ کلک کرے گا تو آپ کے سارے جو بھی پروڈکٹ ہیں جو چیز آپ نے یہاں پہ فیچر کی ہوئی پہ کسٹمر کلک کرے گا تو آپ کے سٹور کے اوپشن پہ چلا جائے گا اس کے بعد یہ آپ آرہا ہے جی دیکس ٹاپ کانٹنٹ پوزیشن یہ جو آپ پورشن نظر آرہی ہے یہ پھلال کہاں پہ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ میڈل لیفٹ میں ہے اس کو بھی آپ جو وائٹ کا کنٹینر نظر آرہی یہ بیسکل یہ بھی اگر آپ چھو کرنا چاہتے تو ٹھیک یہ ہائیڈ ہو جائے گا میں اس کو سیو کرتا ہوں نا کیونکہ انٹرنیٹ کا issue ہے تو شاید پرابلم کر رہے ہیں اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی اگزیمپل کے طور پہ ابھی آپ کو میں نے سینٹینر سٹوری کا وہ دکھایا تھا یہ دیکھیں اب یہ آپ اس نے کیا کیا ہے یہ آپ کا کور آگیا جو فوٹو ہم نے لگائی ہے کور فوٹو ٹھیک ہے اور یہاں پر کوئی اگر آپ چیز لکھنا چاہے ابھی اس نے کوئی آئنی کی تو اس نے کور لگایا نا جس سیمپلی اگر جیسے میں نے نیو آرائیوال کا لکھا تھا اور شاپ آل پر اس نے کوئی نہیں لگایا تو آپ لگانا چاہے آپ کی مرضی ہے نہیں لگانا چاہے تو اس کو سب کو اگر آپ ریموو کریں سب ختم کرتے جائیں گے یہ ساری موسیقی ٹھیک ہے تو یہ انٹرنیٹ ایشو ہے تھوڑا اس چیزوں کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا میں کوشش کر ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھا دوں یہ ایک دفعہ ایڈ ہو جائیں لیکن یہ آج انٹرنیٹ ایشو کر رہے تو آئی ہوپ سو یہ ایڈ ہو ہی جائیں یہ دیکھیں اب یہ ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کبی ایڈ ہو گی اس طرح کا شور ہے اس کے بعد اگر اس کو آپ دیکھیں بروز اور لیٹیسٹ پروڈک لکھا تھا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی یہ شو پال کا بٹن ہے اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ کنٹینر تھا نا شو کنٹینر اور دیکسٹ آف یہ بھی ریموو کر دیتا ہوں یہ سیمپل آپ کا جو ہے نا یہ رہ جائے گا جیسے سننے لگائے وہ تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے کور بان گیا کور کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اور آئی فوپسو کے اس بھی یہاں پہ آپ اپیسٹی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو چینجھ ٹھیک ہے یہ تھوڑا ڈارک ہو گیا تھوڑا فیڈڈ ہو گیا اس کے بعد اس کو آپ کو جیسے آپ کی مرضی کے ساتھ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر اس کو یہ ابھی سلائیڈ کے سیکشن سیکشن پر کلک کیا ہوتا ٹھیک ہے اور اگر آپ سلائیڈ پہ سمپل اس کے اندر ایک سب پورشن ہوتا ہے اگر اس پر کلک کرتے ہیں آپ اس میں اس کی ویڈز بغیرہ کچھ یہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے الائک ویڈز ابھی میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں ہی ہم 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 یہاں پہ آپ سب ایڈنگ بھی دے سکتے ہیں جب وہ ہی بات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اور ہیڈنگ کا سائز ہی چینجہ ہی کر سکتے ہیں سب ایڈنگ بھی دے سکتے ہیں بٹن لیبل جو ابھی ہم نے ریمو کیے تھے وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ up to you ہوتا ہے بس آپ نے اس پہ practice کرنے ہیں جتنی آپ practice کریں گے اس چیز کی اوپر آپ کو اپنی اس پہ ہاتھ بیٹھتا جائے گا اور آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے گی اگر کوئی اور slide آپ add کرنا چاہتے ہیں for example دیکھیں ابھی میں نے ایک picture add کیا تو یہ صرف ایک picture رہی ہے اگر آپ اس کو دوسری picture add کرنا چاہتے ہیں ہارت تین سیکنڈ بعد جیسے change ہوتی ہے نا picture وغیرہ جیسے یہ change ہوتی ہے ہر تین سیکنڈ بعد اسی طرح یہ بھی ہر تین سیکنڈ بعد picture نہیں آ جائے گی تو وہ بھی آپ دوبارہ add کریں گے نا تو یہاں پہ select کر لیں کوئی بھی image like یہ بھی میں نے کر دی ہے ابھی like for example دوسری picture میں یہ add کرتا ہوں اور select کر دیتا ہوں اس کو دوسری picture یہ add ہو جی دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وہ automatically change ہوتی رہیں گی اور اس کو آپ جو ہے وہ اب سلائیڈ شو کے button پر click کریں گے نا تو اس کے نیچے آپ کو ایک option آ رہا ہوگا لیکن اب one two لکھا ہوئے یہ two of two one of two جس کو آپ dotted بھی کر سکتے ہیں یہ رکھنا ہے pagination style dotted ہو جائے گا تو یہ dot بن جائیں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ ہے نا details ہیں یہ dot بن گئی ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا ہے نا slide number لکھا ہوتا ہے one two اس کو آپ dotted میں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے dots میں change کر سکتے ہیں ڈیٹیلز بغیرہ ان کو دیکھ لیجئے گا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو ہے نا size بغیرہ اب دیکھیں کافی بڑا لگ رہا ہے آپ کو اس کی width بغیرہ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں آپ یہ slide hide لکھ رہی ہے نا یہاں پہ اس کو آپ small کر سکتے ہیں تو یہ automatic is small ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سو گیا ہے بالکل اس کی وٹی چھوٹی سی ہوگی ہے تو medium رکھنا چاہیں تو یہ اس طرح سے آپ کا ایک چیز آپ کو بن کے آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتایا how to rotate slide and change time اس کا ہے تین سیکنڈ کے بعد automatic sliders جو ہیں وہ change ہوتی رہے ٹھیک ہے بس اس میں تنا ہی آپ کو آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سلائیڈ اس میں بھی آپ پورٹشنز بغیرہ کو change کر سکتے ہیں لائک یہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں بھی لکھا ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو بھی آپ اگر اپنے احساب سے customize کرنا جائیں کر سکتے ہیں otherwise اس کو بے شک آپ remove کر دیں بٹن میں یہ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں remove ہو رہے ہیں automatically تو اس کے بعد یہ container اس کو بھی آپ off کر دیں تو یہ یہاں سے بھی یہ سلائیڈ سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بس slides رہ جائیں گی تو یہ آپ کا ایک slides کا portion جو ہے ختم ہو گیا آپ کا یہ slides ہوتی ہیں ٹھیک ہے سلائیڈ سے آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کا آتا ہے جی ہمارے پاس featured collection اچھا اس کو میں delete کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا دوں گے چیزیں اب یہاں تک آپ کے صرف کا چیزیں add ہوئی ہیں آپ کا صرف آپ نے کیا کیا announcement bar کو چیک کی ہے اپنے header کو دیکھا ہے اس میں آپ نے in depth چیزیں دیکھنے ہیں اس کے بعد آپ اپنے مزید portion لگائیں دیکھیں اس کے بعد آپ کا کیا آ رہا ہے اس میں درمیان میں آپ نے اپنے چیزیں add کرنی ہوتی ہیں جیسے اس person نے آپ کو دکھایا میں نے send and stories والے نے add کی ہوئی تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں template کے session میں ایک add section کا portion آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جب click کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں آئیں گی ٹھیک اس میں آپ کیا چیز add کرنا چاہتے ہیں ایک feature collection آپ add کر سکتے ہیں feature product add کرنا چاہتے ہیں آپ collection list add کرنا چاہتے ہیں آپ اچھا feature collection کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتھایا کہ feature collection ہمارے پاس ہوتی ہے جی just a second میں اس کو خوڑا ڈاؤن کر کے یہ send and stories آ گیا ہمارے پاس اچھا اس میں دیکھیں اب یہ جو یعنی weekly deal لکھا ہوا صحیح آپ کو سمجھا رہی ہے یہ ویکری ڈیل کے ایک اس نے بنائے ہوئے پورشن اس کے بعد یہ دیکھیں مین ویمن ایسٹرن ویسٹرن یہ ہمارے پاس کیا ہے اس نے کٹیگریز بنا دیئے یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اور بیس سیلر یہ ہمارے پاس کلیکشن ہے لیکن اس نے جب کیا ہے نا اور بیس سیلر کی کلیکشن ایڈ کی ہوئے تو آپ یہاں پہ ایسیلی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیز کیسے آپ ایڈ کریں گے آپ نے یہ ایڈ سیکشن پہ کلیک کرنا ہے اور فیچرڈ کلیکشن پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیچرڈ کلیکشن پہ آپ کلیک کریں گے میں نے فیچرڈ کلیکشن پہ کلیک کیا تو یہ ہمارے پاس ایک فیچرڈ کلیکشن ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کے نیچے یہ چیز آگئی اب اس فیچرڈ کلیکشن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے جیسے باقی چیزیں آپ نے اس پر کلک کریں گے اس کا نام آپ لکھ دیں آور ویکلی ڈیل ٹھیک ہے ویکلی ڈیلز سیم اسی بندے نے جس طرح ایک کسٹ دیکھ رہے ہیں آور بیس سیلر جیسے رکھا آپ آور ویکلی ڈیل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا سائل سمال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ کی مرضی ہے اس میں فردہ ڈسکرپشن اگر کوئی دو تین لائنوں کلکھنے چاہتے ہیں تو وہ بھی آ جائے گی آپ کی اس کے نیچے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پروڈاکٹ لکھا ہے میکسیمم پروڈاکٹو شو ابھی ایک دو تین چار ہو رہے ہیں نا تو آپ جتنے مرضی اس کو شو کروا سکتے ہیں سات کروا لیں آٹ کروا لیں جتنے آپ کی مرضی آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کو اتنے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرس پیج کی اوپر جو ہے نا آپ کا ہوم پیج پیج اس بندے نے کتنے کروا رہے ہوئے تھے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو آپ کو پانچ شو ہو رہے ہیں نا یہاں پہ تو آپ بیشک یہاں پہ پانچ ہی کر دیں جتنے مرضی آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کو اس لیے وہ آپ کو شو ہو جائیں ٹھیک ہے نمبر آپ کولمز آن ڈیکس ٹاپ یہاں پہ بھی آپ پانچ لکھ لیں تو آپ کو یہ کولم جو بنے ہوئے ہیں یہ بسکلی آپ کے کولم جو ہیں یہ آپ کو پانچ ہو جائیں گے آپ تو میں اس کو ذرا یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور پانچ میں یہاں پہ کولم اپنے پروڈکٹ آ جائے گا آپ کے پاس تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے ایمیج ریشو ٹھیک ہے پوٹریٹ ہوتی ہے آپ کے پاس اگر آپ کی ایمیج جو ہے نا وہ آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا اگر پار ساملی میں ایک پروڈکٹ ایڈ کر کے دیکھتا ہوں اگر فیلال کولیکشن تو بنائی ہوئی ہم نے کوئی نہیں ہے شاید ایک کولیکشن بنائی تھی وہ پہلے کولیکشن ایڈ ایڈٹ کر کر لیتے ہیں ہم اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ اپشن آ رہا ہے آپ کے پاس سیلیکٹ کولیکشن کا اب یہاں سے کوئی کولیکشن اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے جیسے ہم نے ایک کولیکشن بنا دیتی ہے یہ سمر کولیکشن تو یہ دیکھ رہے ہیں ویکلی ڈیلز آور ویکلی ڈیلز میں سمر کولیکشن آگی یہ آپ کا اب ایک پروڈکٹ ہم نے ایڈ کی ہے اس لیے ایک شو رہا ہے ورنہ یہاں پہ پانچ اگر آپ ایڈ کرتے تو اسی طرح سے آپ کو پانچ ایڈ شو ہو جاتے ہیں سمجھا رہی ہے میری بات کی تو یہ اس طرح سے آپ چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ آپ نے کر لیا لائک ابھی ہم سلیکٹ کر رہی لیتے ہیں پھر ہماری بات چالی رہی ہے تو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ سیو کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویکلی ڈیل کی ایک کولیکشن ہمارے بات اس طرح سے شو ہوگی سمجھا گی آپ کو میری بات کی اس کے بعد اس میں اور چیزیں آپ ایڈ کریں جو جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایڈ سیکشن پہ گیا یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں فیچر پروڈکٹ کوئی آپ نے ایک نئی پروڈکٹ ایڈ کی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایلیتہ سے ایک بڑی سی پروڈکٹ بن کے سامنے شو ہو تاکہ بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور پرکیز کریں تو یہ ایک فیچر ہو جاتی ہے فیچر کو فیچر کر رہے ہیں سب سے زیادہ اپنے سٹورٹ اوپر تو آپ فیچر کلیکشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سمپل ایک سنگل پروڈکٹ کو بھی آپ کیا کرتے ہیں فیچر کر سکتے ہیں یہ اب میں نے فیچر پروڈکٹ پہ کلک کیا ہے تمہارے پاس ایک پروڈکٹ کی پورشن بن گیا اب اس میں ہم کلک کرتے ہیں یا چاہیے آپ یہاں پہ کلک کر لیں یا درستے کلک کریں آپ کی مرضی ہے فیچر پروڈکٹ جو آپ نے ایڈ کی ہے یہ فیچر پروڈکٹ ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو کہتے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ کو پاس اپشن ہوتا ہے سیلیکٹ اپ پروڈکٹ تو آپ نے یہاں سے پروڈکٹ پہلے سیلیکٹ کرنے جو بھی آپ نے ایڈ کی ہے یہ میں ایڈ کی ہے نا یہ دیکھیں یہ چیز آپ کے پاس بند کے آنے اس کو سیلیکٹ کریں یہاں سے اور اس کو سیف کریں تو یہ اب آپ کی ایک فیچر پروڈکٹ بھی لگی جو آپ کے ہوم پیج کے آپ کے دکان کے فرنٹ پہ جو سب سے چیزیں زیادہ شو ہوں گی سب سے پہلے اس میں یہ پروڈکٹ بھی آپ کی شو ہو جائے گی جو آپ دکھانا چاہتے ہیں یہ کلیکشن ہوگی اگر پانچ آپ نے یہاں پہ پروڈکٹ ایڈ کی ہو تو یہ ایسی کلیکشن بن کیا جاتی ٹھیک ہے سو یہ ایک پورشن ہو گیا اس کے علاوہ اگر اس میں آپ مزید ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کل اور وغیرہ یہ دیکھیں بٹن سے نے کیا ہوئے بلو تو آپ اس کے ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ سولیڈ بٹن بیکگراؤنڈ جو ہے اس کو آپ ریڈ کرنے بیش یہ ریڈ ہو گیا سمجھا رہی ہے یہ بات کی تو ریڈ تھوڑا اٹریکٹیو بھی لگتا ہے تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ وہی ٹاپ پیڈنگ اور باٹم پیڈنگ جیسے آپ نے ہیڈر میں کیا تھا یہ نیچے ان دونوں کے درمیان جو پورشن ہے جو تھوڑا کم ہو جائے گا اس طرح اوپر سے جو ہے نا یہ بھلا ان دونوں کے درمیان یہ پورشن ہے یہ کم ہو جائے گا تو ان کو بھی آپ کوئی شک چینج کر سکتے ہیں اپنے اصاف سے اس کے بعد اس فیچر پروڈکٹ میں کچھ چیزیں ہیں دیکھیں ٹیکسٹ وغیرہ ہے یہ جو ٹیکسٹ کا پورشن ہے اس کے بعد یہ پرائیس جہاں پہ لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کونٹیٹی سیلیکٹ رہا ہے کتنے پیسز ہے کسٹمر دو پیسز مگوانا چاہتا ہے یہاں وہ کونٹیٹی سیلیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد پرائیس ہے یہ پرائیس کا پورشن ہے آپ کے پاس آگیا اس کے بعد بھائی بٹن جو ہے یہ بٹن جو لکھا ہویا ایڈ ٹو کارڈ یہ دونوں بٹن بھی آگیا تو یہ ان کو چیزوں کو بھی آپ ایڈڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ فیلال ٹھیک ہے اس کو جانے دیں یہ جیسے ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایڈ سیکشن جو چیز آپ ایڈ کرنا چاہتا ہے آپ نے اچھے سو اچھا سٹور بنانا ہے ٹھیک ہے اب کلیکشن لسٹ بھی آپ کو پورشن ہے ہمارا فیچر کلیکشن بھی ایڈ کر دی فیچر پروڈکٹ بھی ایڈ کر دی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلیکشن لسٹ ہو اب یہ کلیکشن لسٹ ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فیچر کلیکشن آگئی ہے ہماری جس میں کچھ پروڈکٹ آپ کو شہرہے ہیں یہ کلیکشن لسٹ ہے یہ ساری کلیکشن ہیں یہ پوری کلیکشن کی لسٹ بنی ہوئی ہے من کی کلیکشن ومن کی کلیکشن ایسٹرین ایڈ ویسٹ چار کلیکشن لسٹ ہیں تو یہ چیزہ یہاں سے ایڈ ہوگی یہ کلیکشن لسٹ آپ نے ایڈ کی تو جتنی ہی آپ نے کلیکشن بنائی ہوگی وہ ساری چار کلیکشن آپ کی آگئی اب یہ اپنے سمر کی بنائی ہے سمر کی آگئی پھر آپ نے ونٹر کی بنائی ہو کہ ساتھ ونٹر کی ایڈ ہو جاتی ساتھ میں دو تین اور بھی ایڈ ہو جاتی تو یہاں سے آپ نے وہ ایزی ری کر لنے اس کے بعد ہمارے پر پورشن آتا ہے ریچ ٹیکسٹ کا اچھا ریچ ٹیکسٹ کیا چیز ہے اگر آپ نے کوئی برینڈ کے بارے میں چھوٹا سا ڈیٹیل میں بتانا ہے کسی کسٹمر کو اور سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہماری کوالٹی کیسے ہوتی ہے تو آپ اپنے برینڈ کے بارے میں چھوٹ کے بارے میں کوئی بارے میں بتا سکے یہ ہوتا ہے ہمارے پر ریچ ٹیکسٹ ٹیک ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں اسی کے اگزیمپل دیتا ہوں یہ بسکلی اگزیمپل کے لیے رکھا ہی آپ کی تاکہ آپ کچھ سمجھ چیزیں آ سکے ٹیک ہے اب اس نے یہاں پہ کیا چیز لگائی ہو یہ دیکھی گا ہاں یہ جی اب اس نے اپنے برینڈ کے بارے میں بتانا تھا سارا اس نے یہ ریچ ٹیکسٹ لگا دیا ہنڈر پلاس ڈیزائنر فرگرنسز اس نے ہمارے سینٹنس سٹوریز کے بارے میں ایچ این ایوری تنگ جو اس کی برینڈ کے بارے میں ہے وہ اس نے لگا دی اب میں بھی فار ایزیمپل یہاں پہ لکھتا ہوں اس لیے کو کاپی کر لیں فار ایزیمپل اس کو کاپی کریں آپ لکھنا آپ نے خود اپنا کونٹنٹ خود بنانا ہے برینڈ کے بارے میں جو آپ چیزیں آپ لکھنے چاہتے ہیں لیکن ایزیمپل کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کی ہیڈنگ سائز کو سمال کرنے بالکل یہ وہی چیز نہ آگیا آپ کو سمجھ آگیا میری بات کی یہ وہی چیز ہے اب اس میں آپ نے یہ چیز ایڈ کر دی اب اس پہ کلک کریں اب یہ پورشن کھل جائے گا اس کو جو آپ نے لکھنا ہے اس نے کیا لکھا ہوئے جو اب اس نے برینڈ کے بارے میں لکھا ہوئے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں ضرور نہیں یہاں کاپی کریں آپ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس کاپی کر رہا ہوں یہاں سے یہ آپ کاپی کریں گے اور آپ نے یہاں کیا کیا پیسٹ کر دیا یہ آپ کا بھی وہی چیز آپ اٹومیٹکلی بن گیا آگیا کیا سمجھا رہی ہے میری بات کی یہ وہ چیز بن گیا آگیا آپ کے پاس کیونکہ یہ بٹن لیبل لے کر لگا ہوئے تو اس کو بھی آپ یہاں سے ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ڈیموو کر سکتے ہیں اس کو ختم کریں گے نا یہاں سے ڈیموو ہو گیا کوشش کریں اس کو بے شک آپ نہ ڈیلیٹ کر دیں اچھا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا اس کو آپ سیو کریں ایسا طرح سیو ہو گیا آپ کا اس کے بعد یہ چتنے بھی آپشنز ہیں ان سب آپشنز کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگین ایڈ سیکشن کے بٹن پر جائیں ایمیجز بیٹ ٹیکسٹ ہے ایمیجز بیٹ ٹیکسٹ کیا چیز ہوتی ہے چھوٹی سی آپ کی تصویر ہوگی ساتھ میں اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ اگزیمپل دے رہے ہیں یہاں پہ آپ کی کوئی تصویر آ جائے گی ٹھیک ہے برینڈ کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا ہے یہ کچھ بھی آپ نے چیز لگانی ہے میں اگزیمپل بھی دیتا ہے تو سمجھا بھی دیتا ہوں یہ چیز کیسے ایڈ ہوتی ہے میں نے یہ اس پہ کلک کیا یہ دیکھیں ایمیجز بیٹ ٹیکسٹ آگیا اچھے ایمیجز بیٹ ٹیکسٹ کیا ہے ابھی یہاں پہ آپ کو اگزیمپل میں دکھاتا ہوں یہ چیز دیکھیں یہ چیز اس نے پکچر لگائی ہے اپنی سینٹ اینڈ سٹوری کی سٹور کی ساتھ اس نے بتا دیا ہمارے ڈیٹیل کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایمیجز بیٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے یہاں سے میں اس پہ پیپی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ایمیجز بیٹ ٹیکسٹ کی پورشن میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کو سمال بے شکر کر دیں یہ سمال ہو گیا اس کے بعد اس کے جو ہے نا سب کٹیگری جو ہے اس میں آپ ڈسکریپشن میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اگین جو اس نے لکھا ہو گا ٹھیک ہے اس کی ریٹیل کہاں کھاں پہ کچھ بھی لکھنا جاتے ہیں آپ کو اچھا ہی سمجھا رہے ہیں میری بات کی تو اس کے بعد بائی بٹن کو جو آپ بے شکر ریموو کر دیں اگر لگانا ہے تو آپ کوئی پروڈکٹ یہاں پہ پروڈکٹ کسی پروڈکٹ سپیسیپک پروڈکٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ اس پہ پھر بائی بٹن رہنے دیں اس کا لنک دیں دیں اس پروڈکٹ کا جو آپ فیچر کر رہے ہیں یہاں پہ تو کسٹمر اس پروڈکٹ پہ چلا جائے گا یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے پھلے آدم اس کو ریموو کر رہا ہوں یہ میں اس کو ختم کر دی یہ چیزیں بیسکل ہوتے ہیں اب میں نے وہ چیز بھی ختم کر دی تھی اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی امیج جو ہے اب امیج یہاں پہ کلک کریں گے میں نے امیج پہ کلک کی ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی امیج سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امیج سیلیٹ کرتے ہیں تو لائک یہ بھی امیج ہے ٹھیک ہے اب یہی اسی امیج کو میں لیتا ہوں میں نے اسی امیج کو لے لیا ہے بیگ والی کو اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز آپ کی آور ریٹیل آوٹلٹس آگئی جو بھی چیز آپ بتانا چاہتے ہیں اس پروڈک کے بارے میں یہاں پہ وہ خیر رہا ہے امیج کی ہائٹ کتنی ہوئی ہائٹ کافی بڑی ہے اس کی دیکھیں ہم اس کو سمال کرتے ہیں یہ تھوڑا متقرب بھی ہو جائے گی لیکن یہ سمال ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میڈیم کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا آگیا یہ بیسٹ لگ رہے تو یہ چیزیں آپ ایزیلی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں سمجھ آری میری بات کی اس طرح آپ نے ان چیزوں کو سارا ایک دفعہ دیکھیں گے آپ جب چیزوں کو جب خود سے پریٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آجیں گے یہ تو نارمل سی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس ایسی سٹور بنتا ہے اس کے بعد ہمارے بات ایمیج بینر ہے لائک پیچھے آپ کے پاس کوئی ایمیج ہوگی اس کے اوپر جیسے وہ پہلے آپ کے پاس آ رہا تھا شوہ ہو رہا تھا اس طرح کے ایمیج بینر یہاں پہ شاید اس بندے نے لگایا بھی ہوگا دیکھا بھی دیتوں گا آپ کو اگر اس نے کچھ ایمیج بینر لگایا ہوگا تو ہاں یہ جیز یہ ایمیج بینر لگا ہوگا دیکھ رہے ہیں اسے چار تصویریں ایمیج بینر لگا یہ ایمیج بینر ہے آپ کے پاس اس نے فرنٹ سے جو باکس تھا جام پر اس نے کچھ لکھنا تھا وہ اٹھا دیا ہے سمپل ایمیج بینر بنا دی اس نے اپنے تصویریں پہلے ہی ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی جس طرح سے اور اس نے ایمیج بینر بنا دیا تو یہ بھی آپ یہاں سے ایمیج بینر ہوتے ہیں اس کے بعد سلائیڈ شو جو پہلے آپ نے اوپر سلائیڈ شو ایڈ کیا اوپر نیچے بھی کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سلائیڈ شو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کلاج ہے اچھا یہ دیکھیں ملٹی میں کلاج چاہتے ہیں یعنی دو تین آپ پروڈکٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں دو تین کسفینے اس طرح سے شو کرنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹس کو تو آپ یہ کلاج بھی بنا سکتے ہیں یا کسی ایک پروڈکٹ ہے فارجمپل آپ کی کچھ جو ہیں دیٹیلز کو آپ ون بے ون بتانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں فارجمپل یہ ملٹی کولمز ہیں اب یہ ملٹی کولمز کیا ہیں میں یہ لگاتا ہوں ملٹی کولم بسی کے لیے ہے اگر کوئی آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہو ملٹی کولم میں آ جاتا ہے آپ کی اگر کوئی پروڈکٹ آپ نے لگائی ہے اس کے آپ نے استعمال بتانا ہو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ یہاں پہ فارجمپل میں کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں ملٹی کولم پہ ملٹی کولم کو ایڈڈ کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ہاو ٹو یوز ہاو ٹو یوز کوئی پروڈکٹ آپ نے ایسے لگائی ہے جس کے استعمال آپ نے بتانا ہے کسٹومر کو ہاو ٹو یوز لکھیں اس کے بعد کولم پہ کلک کریں نیچے اور کولم میں کیا لکھنا ہے سٹیپ وان لکھیں سٹیپ وان اور اس میں سٹیپ وان میں کیا کیا ہے چیزیں وہ ایچ این ایویتنگ آپ بتانا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں بتایا ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیپ ٹو پہ کلک کریں کولم ٹو پہ سٹیپ ٹو کر دیں اس کو ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ اس میں سٹیپ تھری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کرتا ہوں سٹیپ ٹھیک ہے اس طرح سے ہو گیا اچھا اس میں آپ دیکھیں نا ایمیجی بھی کہہ رہا ہے ایمیج کیا چیز ہوتی ہے لائک اگر آپ ایمیجی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس بارے میں کہ یہ بٹن لیبل پہ ڈیلیوز کر دیتے ہیں اچھا اس میں ایمیج اگر آپ لگائیں گے نا میں نے ابھی لکھا ہے کہ اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں جیسے بندے نے لکھا ہے لکھا ہوئے نا کہ فری ہوم ڈیلیوری یہ دیکھیں ایوارڈڈ بائی دس پیفٹین ڈیزی ریٹن اسی طریقے سے آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور نیچے سے آپ نے کیا کرنا ہے جو بٹن ہے اس کو آپ نے ڈیلیور کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بٹن جو لگا ہے آپ کے پاس وہ اب یہاں سے آپ بے شک یہ بٹن لیبل ہے اس کو ریموو کر دیں بیک سپیس پریس کریں گے تو یہ ریموو ہو جائے گا اس کو سیو کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا ہوم پیج ابھی ڈیزائن ہو رہا ہے تو آپ نے بس لینڈنگ پیج بنانا ہوتا ہے جس پہ آپ نے کسٹومر کو لے کے جانا ہے تو یہ چیز آپ کی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو ساری بتا دیا اس میں ایک اور چیز بڑی مزکی ہے جو میں موسیلی یوز کرتا ہوں وہ یہ چیز ملٹی رہو فار ایزمپل یہ پروڈکٹ تھا ہمارے پاس جو میں نے بیگ لگایا ہے ٹھیک ہے بیگ کی الیدہ الیدہ خصوصیات میں نے بتانی ہے لیکن اس نے تین کوئی سپیسپک خصوصیات ہیں پھر میں کہتا ہوں فار ایزمپل اس کی پروڈکٹ کی اور پکچر لیتا ہوں میں اور اس میں کہتا ہوں کہ یہ لیدر کا بیلٹ ہے لیدر کا بیگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا کہ پہلے اس کی کوالٹی لکھوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ پہ اور لیدر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کوئی زوم انڈ یا کوئی بھی اچھی تصویر بیگ کی لگا دیں جس میں لیدر کی کوالٹی شہر ہو رہی اور اس میں نیچے آپ نے کوئی لکھنا ہے لیدر کی کوالٹی کے بارے میں بیگ کی کیسی ہے وہ لکھ دیں ایک دفعہ اور یہاں پہ آپ پکچر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے سیکنڈلی دوبارہ نیچے آیں گے اب اس کی کوئی اس بیگ کی کوئی اور خصوصیت ہے ٹھیک ہے وہ آپ ایڈ کر دیں لائک اس میں میں کہتا ہوں کہ وارٹر پروف کہتا ہوں کہ وارٹر پروف بیگ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ نیچے اور پکچر ایڈ کر دیں تو وارٹر پروف ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ گف فائل ہوتی ہیں ویڈیو ہوتی ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بھی لیکن گف فائل ہونی چاہیے ویڈیو کی فارم میں اور تیسری بھی آپ جو ہے اس میں آپ تیسری کوئی کوئی بتا دیں اس کی تیسری کوئی کوئی میں آپ کچھ لکھیں گے لائک ملٹی کلر ملٹی کلر ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کی ملٹی کلر بھی آگئی اس کے بعد آٹومیٹکل وہی چیزیں ہیں ساری ای میل سائن اپ آ گیا ٹھیک ہے ای میل سائن اپ کے بعد آپ کا فوٹر مینیو آ جاتا ٹھیک ہے یہ آپ کا فوٹر مینیو آ گیا نیچے یہ فوٹر مینیو اب فوٹر مینیو میں کیا کرنا ہے فوٹر مینیو میں سب سے پہلے پاس ہمارے پاس ای میل ہے سبکرائیڈ اس کو بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو ریموو کرنا ہے کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے اس پہ لے کے جائیں اور یہ آپ کو آپشن آ جائیں گے یہ دکھ رہے ہیں آپ آئیز کا اور یہ آنکھ کا تو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کر دیں اگر اس پہ آنکھ پہ کلک کریں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائے گا دیکھیں یہ ختم ہو گیا یہ ہیڈن ہو گیا اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو شو ہو جائے گا اس طرح سے جب بھی آپ فٹر میں کچھ چیزیں پولیسیز ایڈ کرتے ہیں جو کل ہم نے پولیسیز ایڈ کی تھی وہ چیزیں دیکھیں یہ سپورٹ میں ریٹرن فارم پرائیویسی پولیسی شپنگ پولیسی ٹرم اینڈ سرسی ٹریک ایور آرڈر ایچ این ایسی یہ جو چیزیں کوئی لنکس لکھی رہی ہیں گیٹ ان ٹچ یہ کونٹیکٹ اس کا اس نے سوشل لنکس لکھ دی ہوا ہے اس نے ابوٹ اس نے بتایا ہوئے یہ جو چیزیں یہ جو چیزیں یہ پورشن ہے پورا یہ فٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں یہی سے ایڈ ہوتا ہے میں کوئی لنکس ایڈ ہوگی میں نے ایڈ کیا ایڈ کیا ایڈ کیا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں فیلال آپ دو چیزیں اور بتا رہتا ہوں آپ کو دوبارہ ایڈ بلوک پہ کلک کریں برینڈ انفرمیشن آپ نے بتا نہیں تو وہ لکھ لیں بیلہ نے گوڑا یہ دوسرا پورشن آپ کے پاس آگیا اس میں پھر کلک کریں گے تو برینڈ آپ نے برینڈ کا پورشن تھا برینڈ پورشن میں وہاں پہ چیزیں آپ نے ایڈٹ کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ایسی ہوئی کچھ بھی پوسٹ آرڈر پروسیجر میں لکھ دیتا ہوں پوسٹ آرڈر پروسیجر ٹھیک ہے جس کے بارے میں آپ بتا سکتے کچھ بھی لکھ سکتے اس کے بعد اس کو سیو کر دیں یہاں سے سیو لازمی کیے کریں چیزوں کو پوسٹ آرڈر پروسیجر کے پروسیجر کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہیڈنگ کا آپ کو اگین آپ آجائے گا یہاں پہ اس پہ کلک کر کے اب آس لکھ لیں آب آس ٹھیک ہے اپنے برینڈ کے بارے میں کچھ اس کے افیشل ایر دی مل ڈاٹ کان اس طرح سے آپ نے کوئی بھی اس کو بتانا ہے تو یہ بیسی کے لیے ہمارے پاس ایک چیز آگیا یہ لنکس کیسے ڈالنی چھوٹا سا ایک پورشن رہ گیا ہمارا 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 جو آج کسٹور کا فرانٹ ہوگیا ٹھیک ہے تو آپ نے ٹیکس پہ جانا ہے بیک ہونا ہے اور اس کو آپ یہاں سے ایک ہو سکتے ہیں یہاں سے آپ بیک ہوگئے اچھا آپ کو سٹور دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح دکھائی دے رہی رہی ہے میں ریفریش کرتا ہوں اور اگر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو لگائی تھی یا آپ کس کو اس طرح ہو گی یہ دکھ رہے یہ آپ کی ویب سائٹ بن گئے کمپلیٹ اگر ایچ ایوری ایوری سکتے ہیں سمجھ رہی میری بات کی آپ کو یہ نیچے پوست آرڈر پروسیڈر آگی آگی چیز ٹھیک ہے جس میں ایک چیز رہ گئے بس وہ آج آپ بتاتا آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیویگیشن پر آنے آپ نے ٹھیک ہے آلنین سٹور میں نیویگیشن ہے اس میں یہ دیکھیں کوٹر مینیو لکھا ہو ہے اور مین مینیو میں آپ کو بتایا تھا سب سے ٹاپ پر جو تھا مین 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 بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ کچھ چیز ہے پر 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 اپی پر لنک کیا ہر پر پر چیز کریں اس کے بعد کونٹیکٹ اس کا آپشن ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کنٹیکٹ اس پر کلک کیا آپ نے اس کو بھی آپ اس ہوں اس کو اپلائی چیز کریں ایڈ مینیو ایڈ مینیو میں آپ کچھ بھی لکھ ستنے لائک اس نے کیا کیا بھی میں آپ کو دکھا توں فائر اگزمپل اس بندے نے یہ دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے ویکلی ڈیلز کی علیدہ لیس دن 1500 بندلز تھی اترز بلوگز کونٹریکس نے بہت سے پورشن بنائی ہو تو آپ یہاں سے وہی پورشن بنا سکتے ہیں ایڈ پر کریں گے یہاں پہ میں ریگا ہوں ویکلی ڈیل ٹھیک ہے ویکلی ڈیلز اور اسے اٹھیں یا پھر کلیکشن بنائی ہی کی دیکھیں ڈیلز اٹھیں سمر دلز میں جا کا کلیکشن بنائی تھی ایک کلیکشن ایڈ کر جاتا ہوں تو وہ کسٹمر جو میرا ہے اب وہاں پہ چلا جا رہا اگر آپ کو چار چیزیں یہاں پر شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ تک سمر ڈیل بھی آگیا آپ کی یہ بسکلی جب آپ نے یہ سینٹر میں لگایا ہوئے نا اس کو لوگوں کو جب آپ لیفٹ پر لے کے جائیں گے تو یہ آٹومیٹکل آلائن ہو جائیں گی ٹھیکی چیزیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ اب فٹر مینیو پہ آتے ہیں یہ اوپر ایک فٹر مینیو تھا اس پر کلک کرتے ہیں اس میں دیکھیں اب صرف سرچ آ رہا تھا ہمارے پاس سرچ کیسے آ رہا تھا میں آپ کو دیکھا دوں جب میں نے مینیو ایڈ کیا ہے اس میں میرے پاس صرف یہ مینیو میں کوئی لنکس میں سرچ کا آپشن آ رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اب میں یہاں پہ جا کے میں اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں ایڈ میں جاتا ہوں یہاں پہ کلک کیا اب یہ ہے کہ سرچ اور پیس لنکس پہ کلک کریں یہ پولیسی آئی ہیں اس میں پولیسی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں پرائیویسی پولیسی ایڈ کر دیں اور ایڈ پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے ایک ایڈ ہوگی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ نے ایڈ کر دی تھا مزاری میری بات کی تو یہ آپ نے یہاں پہ سیو کر دیں اسی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں فٹر میں کوئی لنکس فغیرہ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں فار ایڈ پل یہ دیکھیں یہ جو چیزیں لکھیں ہیں فریکوینٹلی آسٹ کویشنز آور سٹوری میڈیا پیجز یہ بھی لنکس ہی ہیں یہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے پیج بنانا ہے جس سمپلی فریکوینٹلی آسٹ کویشنز کا اور وہ جیسے یہاں پہ آپ لنک دے رہے ہیں نا اس طرح سے آپ نے لنک دے پروائیڈ کر دینا تو یہ ہماری ہو جائے اب دیکھیں سٹور کس طرح سے آپ کو شو ہوگا ابھی ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور شو کرتے ہیں نا زرہ سٹور کو تو اب یہ دیکھیں اب یہ نیچے میں آتا ہوں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سرچ پرائیویسی پالیسی ڈیفنڈ پالیسی شپنگ پالیسی ترم آف سرس یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سمجھا گی میری بات کی یہاں پہ پکچر ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پتایا پہلے آپ پکچر وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فٹر میں آپ پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بیسکلی آج سٹور ڈیزائن ہو گیا آپ کا اتنا سا کام تھا سیل چینل ہے کچھ وہ انشاءاللہ کال کریں گے آج کیلئے اتنا کافی ہے تو یہاں پہ آپ اگر آپ فٹر میں کوئی ایمیج وغیرہ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے اس نے وہ کوئیٹا گلیڈیٹر کی ایڈ کی ہوئے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایزی کر سکتے ہیں کیسے آپ نے یہ ایرو پہ کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس ایڈ بلاک پہ کلک کریں اور ایمیج پہ کلک کر دیں تو آپ یہاں پہ ایمیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں چاہیے آپ کا سٹور کا لوگو ہے کچھ بھی ہے نا آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں ابھی یہاں پہ ایمیج بھی کلک کرتا ہوں سیلیکٹ ایمیج کرتا ہوں اور یہ میرے پاس تھا میں اس کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا وہ دیکھیں اوپر چھوٹا سا بن کیا گیا ہے کیونکہ بیسکلی یہ اس طرح سے نہیں تھا نا یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے آپ کے پاس سمجھیں ٹھیک ہے یہ گمولے.com آگیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارا فرنٹ جو پیج ہے وہ کسٹمائز ہو گیا ہمارا سٹور کا جو فرنٹ پیج ہے وہ کسٹمائز ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ہوم پیجی سے ہم کہتے ہیں جب اگر کوئی پروڈکٹ پیج آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی پروڈکٹ آپ نے لگائی تھی اس پیج کو ایڈ کرنا ہے پروڈکٹ کو سیلیٹ کرنا ہے دیفارڈ پروڈکٹ جو آپ نے لگائی تھی پروڈکٹ پیج اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ کوئی چیزیں لگانی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہی آپ نے چیزیں ایڈ کرنا ہے یہاں سے ایڈ سیکشن پہ کلک کرنا ہے چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے وہاں پہ پر لگائی تھی نا یہاں پہ بھی آپ اسی طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ بیسیکلی ہمارا آج کے جو تھا نا سور کسٹومایزیشن تھی انشاءال آپ اس میں ہمارا پاس ایک آخری رہ گیا لیکسر سٹور کا وہ ہم کل انشاءال ڈسکس کرنیں گے تو وہ چیز دیکھ لی جگہ آپ کا لینڈنگ پہ اکتیار ہو گیا ہے اب بسیکلی وائٹ لیبل جو موڈل ہے اس میں کچھ اپلیکیشن جو ہے نا سور کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان کی تو ہم ان کو دیکھتے ہیں آج ان کو انسٹوار کر کے نا ان کو سیٹ اپ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگز میں آنا ہے یہاں پہ اور سیٹنگز کے بعد آپ نے اپس ان سیلز چینل پہ آنا ہے یہ پورشن ہمارا رہ گیا تھا میں نے بتایا تھا کہ اس کو ہم لاس پہ انشاءال ڈسکس کریں گے تو دیکھیں یہ بیسیکلی ہمارے اس طرح کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں اپس انسٹال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے شوپی فائی ایپ سٹور پہ جانا ہے یہاں پہ تین سے چار کچھ اپلیکیشنز ہیں جن کے نام میں آپ کو بتا رہے تھوں انسٹال بھی کر کے دکھا رہے تھوں وہ آپ نے لازمی انسٹال کرنے ہیں سب سے پہلا تو ایک یہاں پہ آپ کو ویسی دکھ جائے گا جاجمی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاجمی پروڈکٹ ریویو یہ آپ نے لازمی انسٹال کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کو بتاتا ہوں آپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ کیا چیز ہے یہ کیا کرتا ہے جو بھی آپ کا پروڈکٹ آپ نے لگایا ہوئے اس کو الی ایکسپریس پہ ڈھونڈیں الی ایکسپریس آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی بہت بڑی معاتلی ہے جس طرح شہر ہے نا ایماز آنیسی طرح جیسے دراز پاکستان میں اس طرح الی ایکسپریس بھی ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ اپلیکیشن جو ہے فیک ریویو جسے کہتے ہیں نا یہ ریویوز لاکے آپ کے جو ہے نا پروڈکٹ کے نیچے ڈال دیتا ہے تو اس سے کسٹمر گریب ہو جاتا ہے کسٹمر کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہاں اس کے ریویوز اچھے ہیں تو بیسیکلی ریویوز کہاں سے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ فیک ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ افیشل جو ہے نا آپ کے سٹور کے بھی ریویوز نہیں ہوتے وہ الی ایکسپریس سے اس پروڈکٹ کے امپورٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس سے امپورٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں ہیلپ کرتا ہے ججمی یہ آپ نے لازمی انسٹال کر لینا ہے اس کا نام گرہ آپ دیکھ لیں تو یہ اب ہم نے اب ہمارا انسٹال ہو گئے تو اب ہم اس کا یہ انگلیش اور اپلائی کرنٹ تیمے کر کے سٹارٹ اپ اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو آپشن دیتا ہے یہ کہ انیبل ایپ اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے شاپی فیک کی تیم لگائی ہے اس میں جا کے اس کو پہلے انیبل کریں یہ ڈیسیبلڈ ہوتا ہے نا ہم نے بھی انسٹال کی ہے تو اس کو انیبل کرنا پڑے گا پہلے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس پر آپ نے کلک کیا تو یہ ہمیں ڈائریکٹ ہی ہم ہماری کسٹومایزیشن پہ لے کے چلے جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم کل تھے یہاں پہ ہم نے سیکشن وغیرہ دیکھئے تھے یہاں سے ہم نے ایڈیٹنگ کی تھی یہاں سے ہم نے لوگو وغیرہ لگایا تھا اور کلر وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ نیچے تھا ایپ سیمپیڈٹ کا یہاں پہ دیکھیں اب یہ ججمی آگیا آپ آٹومیٹکل یہ اب آن ہے اس کو کلک کریں گے تو آف ہو جائے گا دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آن ہو جائ اس کو اپنے آن کر لینا ہے ٹھیک ہے انسٹال کر کے تو یہ اب ہمارا یہ انسٹال ہوکے آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا اب اس طرح اسے chord ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے یہ ہمارا ہو گیا اب ہم جاتے ہیں نیکس سٹیپ کرتے ہیں اس کا اچھے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسٹال بریویوھییویووزیٹ کر لینا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ دوبارہ وہی پہ آپ کو لے کے چلے جائے گا ا میںydھر ہینا سے کسٹومایز چیزیں کیسے بلاغ گیا اوکét یہاں پہ دیکھیں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے سمپلی یہ دیکھ رہے ہیں ایڈ سے یہ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کا آگیا جب آپ نے کیا ہے نا اس ویورٹ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا آپشن آگیا یہ آپ جو یہ چیز انسٹال کیا ہے نا کسٹمر ریویوز یہ بیسکلی ججمی نے کیا ہے اس طرح سے آپ کو ریویوز امپورٹ ہوں گے جہاں پہ آپ کو سٹوار وغیرہ مل رہے ہوں گے اور یہاں پہ کسٹمر نے جو بھی جس کا نام ہے اس نے سارا لکھا ہوگا آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں اچھی ہے اس کو اس نے سٹار ریٹنگ دی ہوں یہ بیسکلی ریٹنگ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے انسٹال کر لینا ٹھیک ہے اس کے مجھے کہ یہ اپلیکیشن کا پورشن آگیا اس میں ججمی جو ہے نا یہ ہمارے پاس آگیا جب ہم نے اس پر کلک کیا ہے اب آپ نے یہاں سے سیو کر دینا اسے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو یہاں پہ سیو کر دیا ٹھیک ہے یہ سیو ہوگا اب آپ نیکس سٹپ پہ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بس یہاں دے گا یہ ہمارے سٹپ ختم ہو گیا اب آپ دوسرا کیا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس پر یہاں پہ دیکھنا یہ ججمی اب آگیا ہے یہاں پہ ایپس کا پورشن ہوتا ہے آپ کے نیچے جو آپ نے ایپس انسٹال کی ہوتا ہے جو ایپس انسٹال چینل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے سمپل ججمی پہ کلک کریں آپ جائے یہاں سے کلک کر رہے ہیں یا پھر یہاں سے کلک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بسکر لئے آپ یہاں پہ جائیں اس کو فنش کریں پہلے اب دیکھیں گا اب یہ چیز آگئی اس کو ابھی ہم فلال ایکسپلورنگ کر دیں یہ ہمارے پاس ایک چیز آگئی اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور مینج ریویوز پہ یہ کہیں یہ ایک مینج ریویوز کا اپشن آپ کو آ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو اسی کے ایک اپلیکیشن ہے جو امپورٹ کرتی ہے میں وہ بھی آپ کو انسٹالل کر کے دکھا جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے کلک کرنا ہے اپس ان سیل چینل پہ آنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اگین شوپی فائر سٹور پہ جانا ہے جو آپ کا اپسٹور ہے یہاں پہ جا کے آپ ایک اور اسی طرح کا اپلیکیشن ہے اس سے ہم کہتے ہیں ججمی الی ایکسپریس یہ الی ایکسپریس آپ کو آ گیا یہ بلکل اسی کمپنی کا اور یہ سیم ہی چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے بس یہ دیکھ رہے ہیں ججمی الی ایکسپریس یہ فریقہ ہے اس کو آپ انسٹالل کر لینا ہے اس کو بھی آپ انسٹالل کرنے بس تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ ان دونوں میں فرق کیا ہے کام دونوں کا سیم ہے ایک کیا کرتا ہے الی ایکسپریس سے ریویوز امپورٹ کرتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا کرتا ہے ان کو ریویوز کو آپ اپنی مرضی سے ایڈٹ کر کے اپنے پروڈٹ کے نیچے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا رہی یہ ججمی الی ایکسپریس ہے نا یہ آپ کا بسکلی امپورٹ کرے گا صرف ریویوز اور دوسرا جو آپ نے پہلے انسٹالل کیا ہے وہ کیا کرے گا آپ کے جو امپورٹڈ ہیں ریویوز وغیرہ ان کو کیا کرے گا سمپلی ایڈٹ کر سکتا ہے یا ان کو وہاں پہ آپ کے سٹور کے نیچے لگائے گا تو آپ یہاں انسٹالل ایپ پہ کلک کریں تو یہ آٹومیٹکلی ڈسکونٹ پی کے ساتھ آپ کا یہ ججمی الی ایکسپریس ریویوز جانے انسٹالل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ اب یہ پورشن آپ کا کھل گیا اوپن ہو گیا تو اوکے سو یہ اب دکھی یہ مرحب اس کا ڈیشپورٹ اوپن ہو گیا الی ایکسپریس ریویوز کا اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کو سٹارٹ ایمپورٹن پہ آپ نے کلک کر دینا اچھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے ایمپورٹ الی ایکسپریس ریویوز اور یہاں پہ بھی ایک ہو یہاں پہ مرضی کلک کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کو اس طرح کہا جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کلے گا آپ مہربانی کر کے الی ایکسپریس کی جو پروڈکٹ لنک ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کریں جس کے آپ نے ریویوز ایپورٹ کر کے اپنے سٹور پہ لگانے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں الی ایکسپریس پہ الی ایکسپریس پہ جاتا ہوں میں یہ کوئی بھی الی ایکسپریس میں نے کھول دیا ٹھیک ہے الی ایکسپریس بھی بیسکل دراز جیسے ہے لیکن یہ آل آور دا ورڈ کام کرتا ہے ٹھیک ہے پورے دنیا میں دراز صرف پاکستان میں کام کرتا ہے چائنہ بھی ابھی الی بابا کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ادربائیس یہ کام کرتا ہے اچھے یہاں پہ آپ کوئی بھی بیگز لکھ لیتے ہیں لیتر بیگ بیسکل ہم نے ایک ایکسپل کے طور پر لگایا ہے ہم لیتر بیگ لکھ لیتے ہیں لیتر بیگ لیتر بیلٹ آگیا ہمارے پاس لیتر بیگ ٹھیک ہے اچھے فار ایسپل یہی آگیا ہے تو چلیں یہاں پہ کوئی دیکھ لیں اس سے ریلیٹڈ ہے اچھے فار ایسپل یہ ہمارے پاس ہے کوئی آپ نے ایسا دیکھنا ہے جس کے ریویوز ہو اب ان میں سے کچھ کی بھی ریویوز نہیں ہیں ہاں اس کے تھوڑا سی ریویوز ہیں آپ نے اس کو اوپن کر لینا اور اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو لنک ہے آپ پاس اوپر علی ایکسپریس کی یہ لنک آ رہے ہیں ویرفائے کر لوں اچھے یہ دیکھیں اس کے 46 ریویوز ہیں تو آپ نے کیا سیمپل کرنا ہے یہاں پہ اوپر جو لنک ہے اس کو کاپی کر لینا ہے اور جو اپنے پورشن کھولا ہوا تھا یہ علی ایکسپریس کا یہاں پہ آپ نے اس نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ نیچے پورشن آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے جو پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے اس کو لکھنا ہے پروڈکٹ کا ٹائٹل اب کیا تھا ہمارا لیٹ می چیک ہمارا پروڈکٹ کا ٹائٹل تھا بیسکلی وہ تھا پروڈکٹ پہ ہم جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے اچھے ایف اے یو ایکس اوکے اب آپ ٹائپ کریں گے تو آٹمیٹکلی وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ یہاں پہ نا اب میں لکھتا ہوں ایف ایف ایو 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 یہ دیکھیں اس نے نیچے سیجیشن دے دی آپ نے سیمپلی اس پر کلک کرنا یہ یہ ہو گیا اب وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو نمبر آف ریویوز ایمپورٹ کتنے آپ نے ریویوز ایمپورٹ کرنا ہے آپ بے شک اس میں میکسیمم کر سکتے ہیں آپ اس کو پوری سکھ دینا اب پورٹی سکھ کے پورٹی سکھ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ وہ لینگویز کہہ رہے ہے کہ کونسی کینٹری کیونے چاہیئے ٹھیک ہے سارے کنٹریز کہ آپ بے شک اس میں ایک ورڈ لازمی ہو یہ نو کہ خالی کومنٹ آپ کا ٹھیک ہے تو مینیمم ایک ورڈ لازمی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ریویوز مست ہے پکچر جو کسٹمہ نے ریویو چھوڑا ہویا اس پر ایکسپریس کیو پر اس میں پکچر جو ہوتے ہیں تو وہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مست ہے پکچر پکچر والے بھی کیا کرتے گا وہ امپورٹ کر لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ ای میل پر آپ کو نوٹیفکیشن بھی چلا جائے گا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیئر سیٹنگ پار نیکسٹ جب نیکسٹ آپ کوئی امپورٹ کریں گے تو یہی سیٹنگ اپلایا ہو جائے گی ٹھیک ہے اب امپورٹ ریویوز پر کلک کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں بیدن ٹائم ہمارے پاس یہ ریویوز امپورٹ ہوگی اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ریویوز امپورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی امپورٹ ہوں گے اب آپ نے دوبارہ ایپس پر جانا ہے اور یہاں پر آپ جیجمی یہ کہیں اب ہی ہم نے الی ایکسپریس کھولا ہوئے جیجمی الی ایکسپریس اب آپ نے کیا کرنا ہے جیجمی ریوز اوپن کر لنا ہے یہاں سے اب اس میں آٹومیٹی کے لی جو آپ نے ریویوز امپورٹ کیے تھے وہ یہاں پر آ جائیں گے دیکھیں ریویو کولیکٹیڈ ابھی یہ کولیکٹ ہوئے یا تو اس میں تھا ہی ایک پکچر والا اس لیے ایک کولیکٹ ہوئے اگر آپ پکچر والا پورشن سیلیکٹ نہ کرتے تو وہ سارے ہی آپ کے پاس پورشن کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی فلار ایک ہمارے پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی کسٹرم نے الی ایکسپریس پر ریویو چھوڑا تھا یہ ہمارے پاس یہاں پر اپنے شوپی فائر میں امپورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے جو آپ نے لسٹ کیا ہے اس کے نیچے ایک بانے کے آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہ اچھا میں کرتا ہوں مینجی ریویوز یہ دیکھ رہے ہیں سائٹ پہ مینجی ریویوز پہ اب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ریویوز شو کر دے گا اچھا دیکھیں اس میں کتنے ریویوز امپورٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں کافی ہو گئے ہیں کافی پکچر والا یہ دیکھیں ریویوز اور اچھا میں اس کو کیا کرتا ہوں یہ سیلیکٹ آل کو کرتا ہوں اور پبلش کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فارجمبل یہ دیکھیں اب یہ فاسٹ ڈلیوری اگر کسی نے کوئی لکھا ہے نا بٹ رومی اب یہ کوئی ہے نا ہینڈ بیک یہ سامال بٹ رومی اب یہ کسی کوئی آپ کی کسٹور پر آئے گا نا تو اس کو یہ نا کر سکتا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور ایڈٹی ریویو پہ جائیں گے اور یہ جو ہے نا یہ یہ چیز آپ ڈیموو کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کی جگہ بے شک گوڈ لکھنے ہیں بیگ از گوڈ اب آپ کو خود ایز کسٹمر ریویو بورڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بات اگر پاکسان میں کام کریں تو یہاں پہ نام بھی آپ نے چینج کریں یہ کسی انگریز نے کومنٹ کیا ہوا تھا تو یہاں پاکسانی کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں لائک عبداللہ کر لیں عبداللہ کے کرنے بھی کوئی بھی اگزمپل کی تو آپ کوشش کرنا ہے نام وغیرہ بھی کر لیں اور آپ نے اسی نام سے آپ کا چلے جائے گا اور آپ نے جو پبلش کرنا ہے اس کو پبلش کر سکتے ہیں اچھا آپ چاہتے ہیں کہ جو فور سٹار والے یا کسی کسی کسٹمر نے بیڈ ریویو دیا ہے وہ بھی امپورٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ نے کہتے ہیں کہ وہ ہائیڈ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ آپشن آگر آیا ہے آپ کو سارچ کر ٹھیک ہے سارچ ان فیلٹر کلک کریں ایڈ فیلٹر پہ کلک کریں اور یہاں پہ ریٹنگ والا کلک کریں اب جو ون سٹار والے ہیں ٹو سٹار والے ہیں ٹھیک ہے ایڈ فیلٹر مور جسٹ ای سیکنڈ جو ریٹنگ پہ آیا آپ دوبارہ ون سٹار ٹو سٹار ٹری سٹار ٹھیک ہے تو یہ وہ آپ کو وہ شو کرتے گا ہے کہ اب اس میں ایک سٹار والا آ گیا آپ چاہیں تو اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اسے کلک کریں اور اس کو سمپل ہائیڈ کر دیں یہ اب آپ کا فیلٹر ہو گیا اس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں ویجٹس پہ جانے آپ نے ویجٹس پہ جانے کے بعد آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لائک دیکھیں ابھی میں نے جو ریویوز پہ گیا ہے تو اس میں آپ نا جو اس کی تھیم ہے وہ بغیرہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا نا کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ جو آپ کلر کرنا چاہیے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ آپ پریمری کلر ہے نا سٹار کی کلر تو آپ کو بتا ہے موسلی آپ نے دیکھو گا سٹار کی کلر جو ہوتا ہے وہ ییلو ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ییلوش تو آپ کی پوری تھیم جو ہے وہ ییلوش ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اگر آپ بلیک کریں گے تو بلیک بھی بہت سوٹ کرتا ہے تو سارے آپ کی ایچ این ایویتنگ جو ہے نا وہ اس طرح بلیک میں آ جائے گی یہ بھی بہت اچھا ہے اس طرح سے آپ تھیم کسٹومائز ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا آپ کے بات سمجھ آکی ہوگی یہ بیسیکلہ ہمارا ہے یہ دو بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہے اب میں یہاں پر اگر ڈسکاؤنٹ پی کے ڈاٹ پہ جاتا بھی ہوں پہ کلک کرتا ہوں اور میں اگرہ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کس طر کس طرح سے کام کرتا ہے اب یہ دیکھیں ہے میں آل پروڈکس پہ جاتا ہوں اور جو چیز آپ نے امپورٹ کی تھی ابھی جو ریویوز آپ نے امپورٹ کی ہیں خوبصوہ وہ یہاں پہ آپ کچھ ہو جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب حالانکہ آپ کے سٹور پہ کوئی کسٹمر آیا ہی نہیں ہے لیکن آپ نے کیا کیا علی ایکسپریس سے فیک ریویوز امپورٹ کر لیا ہے بھلے ہی آپ یہ بیسیکلہ آپ پکچر بھی چینج کر سکتے ہیں وہی بھی جا پہ ایڈٹ کیا ہے نا وہاں پہ نیچے پکچر بھی چینج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے مرضی سے کوئی ریویوز ڈال سکتے ہیں کسٹمرز کو گرائب کرنے کے لیے تو آپ اکثر موسٹی جب آن لین شاپنگ خود بھی کر رہے ہوت ہیں بیسیکلی وہ موسٹی اریجنل ریویوز نہیں ہوتے وہ فیک ریویوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایمپورٹ کی ہو ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ خود ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ریویوز آپ دیکھیں فارجمبل میں ایک کسٹمر ہوں میں آپ کے سٹور پہ آیا ہوں اور میں سب سے پہلے کیا چیز چیک کروں گا ریویوز دیکھوں گا کہ اور کسٹمر نے اکری دی ہیں یہ چیزیں تو یہ کس طرح کی ٹائپ کی چیزیں تو میں ریویوز پہ جاؤں گا اچھے یار لوگوں نے اچھے ر پہلے لیتا ہوں اب یہ ریویو اریجنل تو ہے ہی نہیں یہ تو بطلب وہ ایل ایکسپریس سے ایمپورٹ ہوئے لیکن آپ کیا کریں گے آپ کے سٹور کا ایک ایمیج بنا دیں گے کہ اچھی سے ان جو کسٹمر کو انٹرسٹ کیا کرتا ہے ڈیویلپ ہو جاتا ہے کسٹمر کا یہ بیسیکلی آپ نے دونوں اپلیکیشن لازمی یاد کرنی ہے اچھے اس میں ایک اور چیز ہے اب نیکسٹ ہم اپلیکیشن پہ جاتے ہیں ایڈ اپ پہ جاتے ہیں اینڈ ایڈ اپ پہ جاتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ا ایپس ان سیل چینل پہ باقی سب کو میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں ایپس ان سیل چینل پہ اگین جائیں اب ہم نے اس میں سے ایک اپلیکیشن ہے اس کا نام بھی آپ یاد رکھ لیں وہ بھی اسی طرح کے کسٹمر کو گرائب کرنے کے لیے سیل بوسٹ کرنے کے لیے انسٹال کی جاتی ہے اس کا نام ہے ایکس ٹونٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں الٹی میٹ سیل بوسٹ اس اپلیکیشن کو بھی آپ نے انسٹال کر لینا ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ بڑی مجھے کی چیز ہے یہ بھی کسٹمر کو گرائب کرنے کے لیے آپ کے سٹور کے سال لگائی جاتی ہے یہ اپلیکیشن ہے اس کو آپ کو انسٹال کر لیں اس کو بھی آپ کو سیٹ اپ کر دکھاتا ہوں یہ بسکلی یہ دیکھ رہنا ہے اس بھی اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے یہاں سے انسٹال کر لیں اس کو اور اس کو بھی سیٹ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پریٹیکلی چیزیں سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو انسٹال کر لیتے ہیں یہ یہاں سے اب انسٹال کر لیں ٹھیک ہے اچھا اکثر آپ لوگوں میں سے کسی نے شاپنگ کی ہے تو آپ کو آپ جب کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا پروڈٹ کے ساتھ لکھا ہوگا سیل چل رہی ہے فری ہوم ڈیلیوری چل رہی ہے اس کے بعد آپ کو اکثر لکھا ہوگا لیمٹیڈ ٹائم آفر اور ٹھیک ہے نیچے اور بیجز بغیرہ لکھتے ہوتے ہیں یہ اپلیکیشن بسکلی اس چیز کے لیے ہے ٹھیک ہے وہ جو بیجز ہوتے ہیں لگے ہوئے ان چیز کے لیے یہاں پہ آپ نے انسٹال ہو گیا ڈیش بورٹ پہ آئی ہوں گے ہم نے یہاں پہ کہنا ہے اس کو سیلیکٹ کر رہی ہے بسکلی یہ پیڈ ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں فری والی ہیں تو ہم انسٹال کر لیتے ہیں یہ سیلیکٹ ٹیمپلیٹ فرس والے پہ کلک کر رہے ہیں آپ یہ آپ کی کمپین کا نام ہو گیا اس کو ایسا ہی رہنے دیں بے شک اس میں جو چیزیں ہیں جو فری کی ہیں وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے جن پر لاک لگا ہوا ہے یہ بسکلی پیڈ ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اچھا اس میں اب ہم کیا چیزیں رکھ سکتے ہیں لائک یہ دیکھیں میسج ڈسپلے یہ ہمارے پاس اس کو آن کر لیں آپ اب یہ کیا کر گا دیکھیں اس طرح کا نا آپ کے پروڈاٹ کی اوپر آجے گا فری شپنگ آن آل آرڈر ٹھیک ہے اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں جی فری شپنگ دیکھا ہوا ہے نا آن آرڈر آف فیفٹی ڈالر تو یہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ کر دیں فری شپنگ آن آل آرڈر ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ بس آپ یہاں پہ پونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ آئیکن بھی جو ہے نا ساتھ میں لگو یہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارا آن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ بھی سارے پیڈ ہیں اور یہ کاؤنٹ اونڈ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ چیز اس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا اکثر آپ آپ نے دیکھا گا کہ یہ سیل ٹائم چال رہا تھا ڈیلا آپ نے دیکھے 59 سیکم میں یہ ختم ہو جانے والی ڈیل کسٹمر کو پتہ چاہ جاتا کہ یار اچھا میرے پاس سرمی تری گھنٹا رہ گیا یہ بہنہا ہوا جائے گی تو کسٹمر جلدی جلدی پر تیزن کرتا ہے یہ بیسیلز بوسٹ کرنے کے لیے آپ یہ کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انسٹال کریں یہ آپ بھی بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈیلا آف دے لکھا ہوا ہے یہاں آپ لکھیں کہ لیمیٹیڈ � ٹائم اپ server ٹھیک ہے یہ ٹائپ کر لیا اس کے بعد آپ اس کے کا کہتے ہیں کہ یہ ٹک س ٹائم ٹھیک ہے اور جنریک ٹائم بھی آپ لگ سکتے ہیں لیکن یہ آپ گریڈ ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد آپ ٹائم کی تنا لگانا چاہتے ہیں سکسٹی منٹس کا لگانا چاہتے ہیں جتنا لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے حساب جس کو سیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں سکسٹی منٹس کا ہی لگائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اچھا اس کے بعد نیچے آپ کو آپشن آتا ہے کہ ریسٹارٹ کاؤن جیسا ہی آپ کو زیروں کی منٹ سے پجھ گا مینٹ سے سٹارٹ ہو جائے گا فورا نہیں ٹھیک ہے ہائیڈ کاؤنڈ نہیں کرنا آپ نے ریسٹارٹ کاؤنڈ کرنا ہے تو ہر ساٹھ منٹ بعد یہ گھنٹے بعد جو ہے نا وہ آتمیٹیکلی یہ ٹائم دا اگین ففٹی نائن منٹ سے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز کلی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ون پروڈکٹ is out of stock دیسپلی کاؤنڈ ہے پہلے ہی out of stock stock بھی ہو جائے آپ کا اسمان پھر بھی یہ شو کرتا ہے جس کو کلک کر لیں آپ کو اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کلر بھی چین کر سکتے ہیں کلر یہ اگر رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ادرمائز آپ بے شک اس میں بھی بلیک وغیرہ سب بلیک کر دیں گے تو اچھے کلر ہو جائے گا یہ اس طرح اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگل جو ہوتی ہیں زیادہ اس کو ملٹی کلر کریں گے تو تھوڑا اکھوڑ سے لگتا ہے سٹور تو کوشش کریں گے تو تھوڑا پروفیشنل بنائیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہو گیا اس کے بعد ڈجٹ کلر بھی آپ یہ وائٹ ہے تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں پونٹ وغیر آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس سٹوک انیونٹری نمبر اس پر کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی لائن آپ کو پروڈک کے نیچے شو ہو جائے گی کہ ہمارے پاس آزار پیسے سے ان میں صرف اتنے لیفت رہو گئے تو کسٹمر کیا کرتا ہے کسٹمر کو لگتا ہے کہ یار اچھے تھوڑے سی پیسے سے رہ گئے میں جلدی جلدی خرید لیتا ہوں تو یہاں بھی آپ جدنا مرضی رکھ لیں لائک یہ دیکھیں اب only twenty pieces left کرتا ہوں تو یہ only twenty pieces left کسٹمر کیا کریں گے جلدی یہ چیز کو purchase کریں گے تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر نہیں لگانا تو بھی آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو بہتر لگے تو بیسکل یہ چیز ہیں اچھا اس کے نیچے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیمنٹ بیجز کا یہ دیکھ رہے ہیں جو supported پیمنٹ بیجز ہوتے ہیں اکثر آپ کسٹر کے شاپ کرنا ہے شاپ نو کے بٹن پر کلک کرتا ہے تو اس کے نیچے آپ آتا ہے کہ ماسٹر کارٹ پی کرنا ہے پیپال پی کرنا ہے وائزہ کی ضرور بیسکل یہ ویجٹس ہیں یہاں سے آپ پی نہیں کر سکتے آپ نے تو کیش منٹ ڈلیوری ایکٹر کیا تھا یہاں سے آپ پی تو نہیں کریں گے لیکن ایک trust بیلڈ کرنے کے لیے کسٹمر کا کسٹمر کو ترسٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں وائزہ کی طرح بھی کر رہے ہیں ماسٹر کارٹ پیپال یہ ایک بیسکل کسٹمر کو گرائب کرنے کے لیے اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں یہاں سے آپ نا ملٹی کلر ہے اس کے بعد آپ سنگل کرل کے بھی کر سکتے ہیں تو سنگل کرل بھی آپ کو آ جائیں گے یہاں سے آپ یو سیلیکٹ کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں میں یہاں سے اب فارد وائزہ ہو گیا ایک ہمارے بعد اس کو میں ملٹ کر لیتا ہوں پیپال سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ایپل پی یا کوئی بھی سپرائب اگر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پانچ آپ اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد نیچے اور بھی ہیں یہ ہمارے بعد یہ ہائی کوالٹی ہے وہ چیزیں ایڈ کر لیں یہ تنمی پروفیشنل نہیں لکھتی ہیں زیادہ آپ نے اس بہت کلٹڈ بھی نہیں کرنا تو یہ بے شک آپ اس کو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں ادر وائز آپ رہنے دیں ٹھیک ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤن آنا ہے اور اس کو آپ نے جسٹ سیمپلی سیو کر دینا ہے اب یہ چیزیں ہماری سیو ہو گئی ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں میں چیک کر لیں کہ یہ ایمبرڈڈ ہے کہ نہیں جس طرح آپ نے پہلے الیکسپریس وغیرہ پروڈکٹ ریویو کو آپ نے کیا تھا اس میں اون کیا تھا اسی طرح اس کو ابھی اون کرنے یا بھی یہ آن ہو چکا ہوگا اس میں ایمبرڈڈ ہو چکا ہوگا آپ کیا کہتے ہیں ویریفکیشن کیلئے چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہیں ایپس میں اور یہ دیکھیں یہ بھی اون نہیں ہو تو آپ اس کو اون کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آن کر کے اس کو آپ نے سیمپلی سیو کر لیں اب آپ دیکھئے گا کہ ہمارا جو سٹور ہے وہ کس طرح سے کسٹومائز ہو ہے میں اس کو ریپریش کرتا ہوں ایک دخواہ اینڈ لیٹ می چیک یہ دیکھیں پری شیپنگ آ گیا یہ والے چیز یہ نیچے کاؤنٹون ٹائمر بھی چل رہا ہے لیمٹی ٹائم آفر ہے ہمارے پاس اور یہ ٹائم چل رہا ہے اور نیچے یہ وائزہ وغیرہ ہے یہ آپ دیکھیں آپ کا جو ہے لینڈنگ پیج ایک کافی پروفیشنل لگ رہا ہے کسٹومٹ جو بھی جائے گا اس کو نیچے ریویوز بھی دکھائی دیں گے تو یہ چیزیں ساری اس کو دکھائی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے ایڈٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے وہ چیزیں کھلتی جائیں گے تو بیسکلی جتنا آپ پریٹس کریں گے چیزوں کو اتنا مزہ آئے گا آپ کو اس کام کرنے میں ٹھیک ہے اس کا نام ہے ریلیز اٹ کا فارم اچھا بیسکلی وہ کسی لیے یوز ہوتا ہے آپ اس کو یوز کریں نہ کریں آپ کی مرسی ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کام کیا ہے اس کو پریٹیکل انشاءالل دیکھتے ہیں یہ ریلیز اٹ کا فارم ہے ہمارے باس اس کو بھی آپ انسٹال کریں اچھا ہمارا جو موٹیو ہوتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں جتنی بھی اپلیکیشنز ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا موٹیو صرف یہ ہے کہ کسٹومر کو جلدی سے جلدی انٹریسٹ کریں اور اس سے سیلز لیں ٹھیک ہے یہ سارے کام اس لیے ہم کر رہے ہیں اگر کسٹومر کو جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے تو اتنا ہی زیادہ وہ پرچیز کریں گے چیزوں کو شاپی فائی کا اپنا چیک آٹ فارم جو میں نے آپ کو اس سیٹنگ میں بتایا تھا چیک آٹ فارم کیا ہوتا ہے اس کا اپنا چیک آٹ فارم ہے بسکلی وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے وہ اس میں ڈیفرن سٹیپ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کسٹومر جو ہے وہ ڈس انٹرسٹڈ بھی لوگ ہے کچھ آپ کو پتا ہے کسٹومر ہمارے بیکورڈ ایڈیسے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیزیں آ رہی ہیں آپ ایک دفعہ فارم پر کلک کریں گے فرسٹ نیم لکھیں گے سیکنڈ نیم لکھیں گے پھر آپ ایڈ ٹو کارڈ کریں گے تو کافی چیزیں اس میں ٹیک آٹ فارم میں آ جاتی ہیں تو کسٹومر جو ہوتا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ریلیزٹ فارم ہوتا ہے یہ بیڈا سیمپل سا فارم ہوتا ہے اس کو آپ انسٹرال کریں ابھی میں آپ کو خوڑا دکھا بھی دیتا ہوں لائک دیکھی گا ابھی یہ ہمارا ڈسکونٹ پیکے تھا نا لائک یہ بیس پور ہمارا اپن تھا یہ دیکھیں ابھی آپ کو ایڈ ٹو کارڈ کا بھی اپشن آ رہا ہے اب کچھ کسٹوم کو پتے نہیں ہوتا کہ ایڈ ٹو کارڈ تھا یا بائٹ ٹھیک ہے فارم میں میں بائٹ نو بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک ایک اچھا یہ بیسکلی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہ پلان پرچیز نہیں کیا ہوا اس وجہ سے شاید یہ پرابلم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پلان ہمیں پرچیز کریں ہمارا فری ٹرائل پر کام چل رہا ہے اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں کر رہا ٹھیک ہے سو خیر میں آپ کو کسی اور سور کا وہی سینڈل سوری والے کے دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں گا ابھی میں یہاں سے کچھ چیز پرچیز کرتا ہوں اس کی تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا فارم میں کتنی زیادہ ڈیچکلٹیز ہیں ٹھیک ہے اس نے تو پرائیوٹ نیبل کیا وہ نے اس کی وجہ سے اس نے فارم کو چیز نہیں کیا اس نے جیسا تھا اب یہاں پہ دیکھیں اب میں چیک اوٹ پہ جاتا ہوں میں نے کل جو اس دن پر ایٹ کیا تھا اس کا میں چیک اوٹ پہ جاتا ہوں اب آپ سٹیپس گنئے گا آپ ایس ایک کسٹمر آپ سٹیپس گنئے گا آپ کچھن ڈیسکلٹی ہوتی ہے ایک ٹھیک ہے اب نیکسٹ ایک فارم کھلے گا اب یہ کہ یہاں پہ آپ نے فون نمبر وغیرہ لکھا ڈیلیوری وغیرہ لکھی اس پر کنٹری لکھا فاست نیم لکھنا ہے آپ نے فیر لاؤس نیم لکھنا ہے پھر اڈریس لکھنا ہے پھر اپارمنٹ کا بھی آپ کو دے رہا ہے اپشنال اس کے بعد آپ نے سٹیٹی لکھنی ہے الٹرنیٹیو فون نمبر لکھنا ہے پھر فون نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کیش اونڈیوری کر کے شپنگ کرتے ہیں یہ اتنی زیادہ آپشن آ رہا ہے پھر کمپلیٹ آرڈر کرنا ہے کسٹمر کا اینک کافی جا دے کرنا ہے اگر یہ بھی اس نے کافی سمپل کی ہوئی ہے تو شاپ ایفیک اپنا ہے نا جو افیشل ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا اس سے بھی زیادہ دیکھنٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم ریلیز اٹ فارم ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے انسٹال کر لیا ریلیز اٹ فارم اس کو ہم نے اوپن تھیم پر کلک کر دینا ہے تو یہ بھی اس کو جیسے ہیں نا اس چین میں جا کے جیسے باقی اپلکیشنز کی ہیں نا ہم نے تو ہمیں آٹومیٹکلی اس پیج پر لے کے چلا جائے گا یہ اور سمپلی ہم اس کو کیا کریں گے یہاں سے آن رہی ہے آٹومیٹکلی آن ہو گیا ہے یہ آن ٹھیک ہے اس کو سیف کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس سیف ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ ریلیز اٹ فارم پر جانے اور اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارا انساال اپ و گیا اس کو ہم نے آن بھی کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ اپن ویزی بیلٹی پر جائیں اور آپ نے جانا ہے یہاں پر ویزی بیلٹی پر آ گیا آپ آپ نے یہاں پہ کہنا ہے ہائیٹ دے چیک اوٹ بٹن بھی آپ نے ہائیٹ کر رہی ہیں جو سوفی فیک اور ریجنل ہے ہائیڈ آڈ ٹھیک بٹن ہے جو آڈ ٹکار بٹن یہ بھلا بس ملکہ کو کنسیوز کر رہا تھا بھی آپ نے ہائیڈ کر دیا ہے ہائیڈ بائی نو بٹن آن دا پروڈکٹ پیج جو بائی نو بٹن تھا سوپی فیک اپنا ہوگی وہ بھی آپ نے ہائیڈ کر دیا اب جو بٹن شو ہوگا وہ کیا ہوگا اس ریلیز اٹھ فارم کا اپنا بٹن شو ہوگا ٹھیک ہے سمجھ جاری ہے میری بار کی اب یہاں پہ اب یہ ہمارا ویزیبیلٹی کا کام اتنی تھا اتناکار بھی آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب سیمپلی دوبارہ بے شک اس کو ریلیز اٹھ فارم پہ چک جائیں دوبارہ بیکس ہوم پیج پہ جائیں اور یہ آگے اب اسی کسٹومائی یور لی اوٹ اینسکائل یہاں پہ کرنا ہے اوپن فارم ڈیزائنر پہ آپ کلک کریں اور اس میں دیکھیں ابھی آپ خود کسٹومائز کریں گے اپنا چیکوڑ فارم جو ہے اس میں آپ نے انتہائی سمپل رکھنا ہے کوئی آپ نے ایکسٹر چیزیں نہیں مانگنی کسٹومر سے یہ آرڈر سمری آگئی آپ کی ٹھیک ہے ٹوٹل سمری آگئی آپ کی یہاں پہ شپنگ ریٹس آگئی آپ کے جو بھی ڈیٹیلز ہیں آرڈر ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم نے ہائیڈ کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں آنکھ آپ بنی ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہائیڈ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی انٹر یور شپنگ اڈریس صحیح ہے اب اس میں کیا کرنا ہے جی اس میں آپ نے فرس نیم ہے لاؤس نیم لکھا ہوا ہے نا دو پورشن ہے یہ فرس نیم کسٹومر پہلے لکھے گا پھر کسٹومر کیا کرے گا ہم نے کیا کرنا ہے یہ لاؤس نیم کو ہائیڈ کر دینا ہے یہ ہمارا پاس یہاں پہ دیکھیں ہائیڈ ہو گیا اور فرس نیم کو آپ نے یہاں سے ایڈٹ کر کے یہاں پہ لکھنا ہے فول نیم فول نیم ٹھیک ہے تاکہ کسٹومر فول نیم لکھے اس کو کاپی کریں اور نیچے بھی بیشک سکندر یہ فول نیم ٹھیک ہے اب دیکھیں فول نیم آگیا فول نیم کسٹومر ایک ہی کھانے میں لکھ دے گا دو دو جو ہے فارم میں لکھنے کی بجائے وہ ایک ہی فارم میں پورا ک تاکہ کر دوسر لکھوں کر دینا ہے ہم نے فول نیمٹ کر دیا ہم نے لے گیا ایڈریس میں بھی ہے اس کو چاہیئے و چاہیے آس لائن ڈو بھی چاہے آس لائن ڈو omin کو ہم اٹومیٹکلی آوریڈ ہائیڈ ہے تو یہ Wildlife personnel کمپلیٹ ایڈریس گے میں آپ کو حضور convene indrs مباشرین کا بچک رہنے آپ care اس کو بیشک کاپی کریں آپ نیچے بھی selected ایڈریس یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ کا یہ کمپلیٹ ایڈریس آج ہے کسٹمر کمپلیٹ ایڈریس لے گا آپ کا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی پرووینسز اس کو ہمیں پرووینسز کی بھی ضرورت ہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ہائیڈ کرتے ہیں جتنا سمپل کریئٹ کریں سمپلی سٹی کریئٹ کریں گے کسٹمر کے لیے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے سٹی ہمیں چاہیے تو سٹی کر لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب وہ جو شاپ ایفیک اپنا فارم تھا وہ کتنا مشکل تھا اب ہم نے جو فارم کریئٹ کی ہے وہ بلکل سمپل ہے جس کسٹمر نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور دو سے تین چیز اس نے ایڈ کر دینا ہے ایک نام آئیڈ کرنا ہے فون نمبر کا ایڈریس اور سٹی نیم کر کے اس نے آرڈر پلیس کر دینا ٹھیک ہے تو بس جہاں سے آپ یہ سیو کر دیں اب یہ آپ کا فارم شو ہو گیا اب وہ شاپ ایفیک کی جگہ جو شاپ ایف فارم میں وہ شو نہیں ہوگا کسٹمر کو کسٹمر کو سمپل یہ ہے آپ کا چار پانچ لائنوں والا فارم شو ہو جائے گا تو کسٹمر کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سمجھا گی میری بات کی تو یہ اس طرح اسی چیز جلدی ہیں تو یہ چیزیں ہوگی ہمارے پاس اوکے سو اس کے بعد اور کچھ چیز رہ گئی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتوں اچھا اس کے بعد آپ نے اگین آئے اس کے ڈیش بورٹ پر ہیں آپ نے شیو کر دیا اس کے بعد آپ نے آنا ہے جی کسٹمائز مور پہ ٹھیک ہے کسٹمائز مور سیٹنگ اس پہ آئے اور اوپن بٹن پہ آپ انہیں کلک کر دینا ہے اوپن بٹن میں کیا ہے اب بٹن کسٹمائز کار سکتے ہیں یہ بٹن ہے بائی وید کیش آن ڈیلیوری کسٹمر کو یہ بٹن شو گا بائی وید کیش آن ڈیلیوری اس پہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جو مرضی آپ لکھنا چاہیں صرف شاپنا بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ہو جائے ٹھیک ہے سو یہ ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد آپ کا آئیکن جو لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ ساتھ میں آئیکن بنا ہوئی اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو مرضی ہے لگا لیں تو اس کے بعد اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ کلر آپ بے شک اس کو ریڈ کر دیں اس طرح کا ریڈ شو ہو جائے گا کسٹمر کو اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں انیمیشنز ہوتی ہیں دیکھیں انیمیشن بٹن صرف خالی ہے یہ دکھ رہا ہے نا یہ اب شیک بھی ہوگا دیکھیں اگر آپ انیمیشن لگاتے تھوڑے دیر بار یہ اسی طرح دیکھیں شیک ہو رہا ہے اس کے بعد باؤنس آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح باؤنس ہوگا جو آپ لگانا چاہیں لگا کے اس کو سیو کر دیں یہ میں نے سیو کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا فارم سیو ہو گیا صحیح ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی اب آپ کچھ میں دکھا د دیکھتا ہوں اب آپ کا فارم کس طرح سے لگا اب ہم پہ ڈسکون پیکے ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں ہم اگر یہ دیکھئے گا ذرا یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ نے ایڈ کی تھی ابھی میں اس کو ری فریش کرتا ہوں جسٹ سیکنڈ یہ چکل تھوڑا انٹرنیٹ کے شو آ رہا ہے اس سے پرابلم ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس اب دیکھیں وہ بٹن جو تھا ایڈ ٹو کارڈ کا وہ بھی ہائیڈ ہو گیا ہمارے پاس اور دوسرا بٹن بھی ہائیڈ ہوگا یا بائی نوویت کیش ہونڈ رہی ہے جب کسمر اس پر کلک کرے گا اس کو سیمپل یہ چھوٹا صفحہ مہیں پہ شو ہو جائے گا وہاں پہ نام وغیرہ لکھے گا اور آپ کا جو ہے آرڈر پلیس کردے گا ٹھیک ہے یہ آرڈر آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ تین چار چیزیں تھی ہیں آپ ہمارے لیے آج کے لیے تو سیمپل بس آپ کا پورا پروسس ہو گیا آج کے لیے آپ کا سٹور کسٹومائز اس میں مزید یہ چیزیں ہیں نا آپ ان کو جتنا ڈیٹیل میں پریکٹس کریں گے یوٹیوب سے بے شک اور میں نے آپ کو ایک بیسک روڈ میپ دینا تھا وہ میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جتنا آپ پریکٹس کریں گے جتنا آپ اس میں پروفیشنل ہونے چاہتے ہیں اور اس چیزیں ایک سٹور کریں گے آپ کو ملتی جائیں گی thousand of things ملتی جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے جتنا آپ کسٹومائز کریں گے جتنا آپ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں ایک بیسک جو چیز ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کیا کیا سٹور کری ایڈی ہے اب آپ کی دکان تیار ہے اب آپ ready to go آپ چیزیں اس میں اب چیز بھی لگ گئی ہے ہماری ہم نے کسٹومر کو grab کرنی کی چیزیں بھی لگا دیں ساری یہ بسکر سٹور ready ہو جگئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے سروس پروڈکٹ کی ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے اب ہمارا کل پورشن جو ہوگا وہ ایڈوٹائزمنٹ کی اوپر ہوگا ص بڑا امپورڈنٹ لیکچر ہے انشاءاللہ وہ کل ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیے آپ نے کیا آپ کو پتہ چل گیا جی کہ تو اور کس طرح کسٹومائز ہوتا ہے اور آئی ٹھینک آج ہم نے جو چیزیں کور کر لی ہیں میں اس کو ایک دفعہ ان ٹاپیٹس ٹاپیٹس کو ریویو کا دیتا ہوں آپ کو لیے ہم نے بیسک دیکھ لیا یہ کامرس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے شوپی فیر کیوں چیز کر رہے ہیں جی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ روڈ میپ کیا ہوتا ہے ہمارے بیسک کون سے سٹیپ ہوتی ہے سٹور ہم نے کرسٹومائز گر دی ہے پرڈکٹ بھی ہم نے لگا دی پرڈکٹ ریسیچیاں آپ کو بدا دیا پرڈکٹ ہنڈنگ کیا سی ہوتی ہے وہ بتا دیا تھا نا بھی بتا دیا تھا یہ دو سٹیپس ہو گئے ہیں اب ہمارا چیز ہے سٹیپ ہوگا ہے ریوٹائزمنٹ کا ریوٹائزمنٹ بھی ہم کریں گے کل انشاءاللہ اس کے بعد پوسٹ آرڈر پرسیجئر تھوڑا سا کام ہے وہ ان میں میں نے چیزیں آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے جو آرڈر آپ کو آگیا کال کنفرمیشن آپ نے کرنی ہے سلپ جنریشن کرنی ہے وہ چیزیں بس سیمپل سی ہیں وہ بربلی آپ کو بتا دوں گا تو میں نے ہمارا کل کا ایک لیکچر ہوگا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا کورس کمپلیٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا انویسمنٹ بھی آپ کو بتا دی تھی میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کل پرابلم بھی میں نے آپ کو ڈسکس کر دی تھی پروڈکٹ ریسیچ بھی ہماری ہوگی تھی یہ دیکشن کریٹریہ آپ کو سٹور کرییشن بھی ہوگی ہے اب ہمارا کل پورچن ہے ایڈوٹائزمنٹ کو بیسکلی میں آپ کو صرف ٹک ٹاک ایڈوٹائزمنٹ سکھاؤں گا فیس بک تو آپ کو ہر جگہ میں جائے گی وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا اگر آپ کہیں گے انٹرسٹڈ ہوئے تو وہ بھی ان ڈیپ چیزیں بتا دوں گا لیکن وہ تھوڑا لمبا پروس سوچے گا پھر ٹک ٹاک بہت آسان ہے آپ ٹک ٹاک کے تھوڑی ایڈوٹائزمنٹ فیلال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پوسٹ آرڈر پروسیجر آپ کا آتا ہے ایڈوٹائزمنٹ اور پوسٹ اور پرسیجر دو چیزیں رہ گئی ہیں ہماری انشاءاللہ ان کم ڈسکس کریں گے کل ہمارا ایڈوٹائزمنٹ آگا ہوگا تو آج کے لئے اتنا کافی اگر آپ کو کوئی questions وغیرہ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں otherwise ہم اس کو stop کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی questions وغیرہ ہیں تو آپ بیسکلی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آج کا portion اتنا ہی تھا store آپ کے دوبان آپ کی ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ انڈ آپ کو میں نے اس کا ایک overview بھی دکھا رہی ہے اب یہ آپ کا store اگر میں اس کی home page بھی جاتا ہوں انڈ اس کو دیکھتا ہوں یہ آپ کا store ہے ٹھیک ہے اس میں all products contact us یہ آپ کا ہو گیا summer deal بھی ہم نے کل create کی تھی example کے طور پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا ایک دکان بن چکی ہے یہ آپ کی store ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یا آپ نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ آپ کا store کس طرح سے ہے آپ نے یہ چیزیں میں نے آپ کو example کے طور پر بتائی تھی how to use کیا سے کرنا یہ آپ column کے بارے میں بتایا تھا یہ بھی آپ کو میں نے multi column کے بارے میں بتایا تھا اس کی ہر جو ہے نا ہر property کو ہر جو اس کی آپ نے point کو differently اگر کوئی important points ہے product کے حوالے سے تو ان کو آپ نے جب بیان کرنا ہے چا کہتے ہیں image تو وہ بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو بھی discuss کر لیا تھا یہ footer menu کو یہ آپ کا home page بھی ہے ready ہے اس کے بعد product page جو ہے landing page بسی کے لیے وہ بھی ہمارا ready ہو چکہ ہے اس میں میں نے آپ کو آج بتا دیں کہ کون کون سی چیزیں جو important application جو use ہوتی ہیں sale boost کے لیے وہ میں نے آپ کو install کر کے دکھا دیں تو بیسکل اتنا ہی تھا آج ہمارے لیے ہماری دکان ready ہو چکی ہے almost اب ہمارا کیا کام ہے customer کو لے کے آنا دکان کی اوپر advertisement کے طرح جو product بھی آپ کا لگ گیا ٹھیک ایک example product لگایا میں نے اپنے product ہنٹے کے طرح اپنے اچھا product دھون لینا ہے اب advertisement کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ post order procedure کیسے ہوتے ہیں کیسے COD کے accounts کھلتے ہیں وہ تو simple سا کام ہے وہ اتنا difficult نہیں ہے جب آپ account بنواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں آپ کا sale man بھی آپ کو چیزیں بتا دیتا ہے simply وہ چیزیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی questions بغیرہ ہے تو آپ پوچھ لیں and depth انشاءاللہ ہم اس کو دیتا ہے